ایسا جی تو آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں میں آج کی کلاس میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جیسا کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے تو آپ سب لوگوں کو نیا سال مبارک اچھا لاسٹ کلاس میں میں نے ایسائیمنٹ ایک آپ لوگوں کو دیا تھا بلکہ دو باتیں کی تھی میں نے آپ سے تو کائنڈلی اگر وہ دونوں کسی نے کر لیا ہے یا ان میں سے ایک بھی کر لیا ہے تو پلیز اپنا لنک شیئر کیجئے میری آواز یہاں سے تو صحیح جاری ہیلو 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 یہاں سے تو صحیح ہے میری آواز عقیل احمد کائنڈلی کنفرم کیجئے گا کہ آپ کو میری آواز ابھی بھی آ رہی ہے عقیل احمد آپ دیکھئے گا شاید آپ کا والیم میں بھی کم ہو اچھا جناب تو کسی نے اگر اسائیمنٹ کر لیا تو کائنڈلی اپنا لنک شیئر کریں اسائیمنٹ کا تاکہ ہم سب لوگوں کو دکھا سکیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے سر میں اسائیمنٹ کر لیا ہوں اگر مجھ سے جو وہ گٹ پہ پوش نہیں ہو رہا ہے اسائیمنٹ ہو چکا ہے اسکرین شیئر کر کے دکھاؤں ہاں اپنی اسکرین شیئر کروں شکریہ شکریہ سر جہاں جب ایف ایلس لگا باتا اس کی جگہ پہ سوچ کا استعمال کر دی وہ سوچ اور کیس کا استعمال کیا ہے اچھا سر اس میں میں دو تین چیز اور ٹرائی کیا تھا نا جو آپ نے بتایا تھا نوٹ ٹرو نوٹ فالس ٹرو فالس وہ بھی اب جب یہ یہاں پہ سوچ کے اندر ٹرو کیا یعنی اس کو بولین دیا کہ کنڈیشن ٹرو ہوگی نا اور اس کے بعد پھر کیس کے اندر جو بھی کنڈیشن لگانا تھا وہ کنڈیشن ویسے ہی اس کو سیٹ کیا ہوئے اور پھر بس جو پرنٹ کروانا تھا اس کے بعد بریک لگا بریک لگا دیا آپ سر صحیح ورک کر رہے ہیں بہت زورت اصل میں یہی والا طریقہ ہے جو میں چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ خود سے ایکسپلور کر لیں اس چیز کو اچھا اپیل احمد کے پاس ابھی بھی آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے اکیل احمد آپ کچھ اور چیز پلے کر کے دیکھیں می بھی آپ کے سپیکر کا جو سر ان کو بولے ریجوائن کرنے ہو جائے گا ریجوائن کیا ہے روٹین دفعہ آپ نے کچھ اور چیز پلے کر کے دیکھیں اپنے ڈیوائس پر می بھی آپ کے ڈیوائس کا والیم یا تو بند ہوا ہوگا یا تو می بھی ڈیوائس کو ری سٹارٹ کر لیں سم ٹائم ہنگ ہو جاتی ہے ڈیوائس کچھ چیزیں سٹک ہو جاتی ہیں ڈیوائس اچھا جی تو یہی والا طریقہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ایکسپلور کریں بہت شکریہ دوست آپ جو اپنی سکرین شیئر کر رہے تھے محمد حسین اچھا محمد حسین کے علاوہ کسی سے ہو پایا یہ یہ والی یہ والی چیز کوئی اور ہے ایسا جس سے یہ ہو پایا ابھی تک اچھا میں اپنی بھی سکرین اپ شیئر کر دیتا ہوں اچھا جی میں کورڈ اوپن کر لیتا ہوں جانب یہ میرے پاس کچھ اور کھلا ہوا ہے اس کو میں بند کر کے ہماری کلاس والے کورڈ پہ اچھا جاتا ہوں شردی جہاں حسین میں آپ کو کو ہوسٹ بنا رہا ہوں کیونکہ عریبہ آج اویلیبل نہیں ہے تو جو لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں آپ ان کو جانب ایڈمٹ کر دیجئے اچھا جی تو لاس کلاس میں ہم نے سویچ کیس کو پڑھا تھا اچھا سویچ کیس ہم نے بلکل سیدھا سیدھا سا پڑھا تھا جو نارمل سویچ کیس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے کرنا سکھا تھا ایک سویچ کیس کے اندر نا ایک ہوتی ہے ون ویلنگ صحیح ہے جو لاس کلاس میں میں نے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ون ویلنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو شروع میں جو لوگ بلکل بکنر ہیں ان سے میری ریکمینڈیشن بھی یہ تھی ان کے لیے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ابھی فیلحال اس میں نہ جائیں فیلحال جو ہے وہ جو بلکل جو بیسک میں یہاں پہ بتا رہا ہوں وہ اٹ لیسٹ آپ سیکھ جائیں تو بٹ اس کی بھی ایک ایک اگزیمپل میں آپ کو یہاں پہ کر کے بتا سکتا ہوں جو محمد حسین نے تو ایکسپلور کر لیا لیکن آپ سب کے لیے بھی وہ چیز اچھا میں اوپر والے کوٹ کو کومنٹ کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کومنٹ کر دیا اوپر والے کوٹ کو اور میں نے یہاں پہ لکھا ٹرو اور ٹرو کے بعد میں نے یہاں لکھا سیڑی نیم اور میں نے یہاں واپس میں ایکول ہے یا نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ لیسٹ دین اور گریٹر دین بھی ہم آف کورس لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی کومپیرشن آپریٹر ہے اچھا اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ اور کا جو ہے وہ لوجیکل آپریٹر لگا ہے تو لوجیکل آپریٹر ٹوٹل تین ہے ایک لوجیکل اینڈ ہے ایک لوجیکل اور ہے اور ایک نوٹ ہے لوجیکل نوٹ تو وہ تینوں یہاں پہ وہ بھی لگ سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایف ایلز کے اندر جو بھی کنڈیشن ہم لگاتے ہیں وہ ساری کنڈیشن ہم سوچ میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ سوچ کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ٹھیک ہے یہ سوچ کو استعمال کرنے کا کیا ہے صحیح طریقہ نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو اس طرح کی چیز ہے نا اصل میں سوچ کوئی اس چیز کے لیے بنایا نہیں کیا لیکن بہت سارے سوچ کرتے ہیں تو یہ صرف مطلب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا اس پیسیفک یوز کیس کیا ہے جہاں پہ وہ اس کے علاوہ کوئی یوزرا کام میں بھی نہ کر پائیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہو اچھا تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو سوچ کیس اس طرح لکھا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو سوچ کیس کی سپیڈ ہے مطلب کہ جلدی چلتا ہے فاس چلتا ہے وہ چیز آپ سم ٹائم لوس کر جاتے ہیں کچھ میں آپ وہ لوس کر جاتے ہیں اس طرح سے لکھنے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ والا جو طریقہ ہے اس کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس کوٹ کو چلا کے دیکھیں گے یہ بلکل صحیح چلے گا جیسا جیسا سوچ چلتا ہے بلکل ویسا ہی چلے گا آپ سب اس کو بعد میں چلا کر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی میں فیلال اس کو چلا نہیں رہوں ابھی میں بس جس میں نے لکھ دیا اور آپ چلا کے اس کو خود سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم ذرا جو ہم نے بات کی تھی کہ بھائی صاحب آپ کا جو وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے اور ٹرنری آپریٹر ہوتا ہے اس کی ہم نے پرفارمنس کچھ ڈسکیشن کی تھی تو اس کو نا ہم تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اچھا یہ ایک ویب سائٹ ہے جی ایس بینچ کے نام سے نا اچھا یہ جی ایس بینچ کیا کرتا ہے یہ انہوں نے ایک ٹول چھوٹا سا بنایا ہے اور وہ اس چیز کو میجر کرتا ہے کہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ کتنی کتنی زیادہ وہ ریسورس میں کتنی باہر چل سکتا ہے وہ کائنڈ آف اس کا یہ بینچ مارک چیک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں نے انٹرنیٹ پہ پہلے سے بھی بنا کے رکھا ہے یہ میں نے ایک ایف ایلس کی لمبی سے کنڈیشن لکھی ہے جس میں تقریباً دو سو کے قریب ایف ایلس کا یہ چین ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر نیچے سوچ کا بھی چین میں نے بنایا ہے اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو سوچ کا بھی میں نے بنایا ہے اور سوچ میں بھی ایکزیکلی اتنے ہی کیسز ہیں جتنا ایف ایلس کی اندر ایف لگا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کاؤنٹ کر کے میں نے دونوں کو ایکوال بلکل کامپلیکسٹی بلکل ایکوال ہے کامپلیکسٹی میں اس کے کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی بلکل ایکوال ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا اچھا پھر سب سے لاسٹ میں جو ہے نا یہ سوچ کی ون ویلنگ ہے جو جس کو میں نے ٹرمینالوجی ایک نام دے دیا ہے ویسے تھی ون ویلنگ نہیں ہے کسی کے سامنے آپ پورٹ مت کیجئے گا بیٹ میں نے اس کو جسٹ ایک نام دے دیا ہے کہ یہ ون ویلنگ ہے اچھا تو یہ بھی کوڈ لکھا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جس میں کیا ہوا ہے سوچ کے اندر ٹرو لگا ہے اور یہاں پہ ایکوالز ایکوالز کر کے چیز لگی گئے اس میں لیس دین گریٹر دین ساری چیز ہیں اس میں آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان تینوں کو ملا کرنا ایک بینچ مارک بنایا ہے میں نے وہ ہمیں اوپن کرتا ہوں یہ اس کا یو آرل ہے میں نے آپ پر بیسٹ کیا ہوا ہے یو آرل یہ کوڈ میں نے ابھی پوش شاید نہیں پوش کر دیا تو یہ جناب وہ بینچ مارک ہے اس بینچ مارک میں کیا ہوتا ہے اچھا یہ خود محمد ارحم نے سوال پوچھا ہے کہ سر سویچ کے بعد ٹرو لگانا ضروری ہوتا ہے نہیں دوست یہ وہ طریقہ ہے جو نوٹ ریکمینڈڈ باڈ یہ میں آپ کو جسٹ انفرمیشن کیلئے بتا رہا ہوں یہ طریقہ ریکمینڈڈ نہیں ہے میری طرف سے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ بینچ مارک کا جو چھوٹا سا ٹول ہے نا یہ کام کیسے کرتا ہے اس میں تین تین بلوک آف کوڈ لکھ دیتے ہیں ایک بلوک آف کوڈ کو میں نے نام دیا ہے ایف ایلز اور اس کے اندر وہ میں نے ایف ایلز والا ایک بلوک آف کوڈ کو ایف ایلز کا نام دیا ہے اس کے اندر ایف ایلز والا کوڈ پیسٹ کر دیا اچھا پھر ایک کو میں نے سویچ کا نام دیا ہے جس کے اندر یہ سویچ والا کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں پیسٹ ہوا ہوا ہے اسی فائل سے اٹھا کے پیسٹ کیا ہے پرفارمنس والی جو فائل ہے اور پھر یہ تھرڈ ہے سویچ کی ون ویلنگ ٹھیک ہے جس کو میں نے ایک نک نیم دے دیا ہے کہ سویچ کی ون ویلنگ یہ ہے یہ والا کوڈ لگتی ہے جی دوست سر وہ جو سویچ کے اندر جو ٹرو لگایا تھا اگر وہ ٹرو اور فالس اگر نہیں لگائیں گے تو سویچ تو چلے گئی نہیں بھٹ سویچ کو چلانے کا طریقہ یہ نہیں ہے نا سویچ کو چلانے کا طریقہ یہ والا ہے سویچ کو چلانے کا صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ ٹھیک ہے ٹرو فالس دینا اس کو صحیح طریقہ نہیں یہ والا طریقے سے ہم چلائیں گے تو سر پھر جو وہ میں نے جو کوٹ کیا ہے اس کو اس کے اندر میں ابھی ہٹا کے دیکھا ٹرو تو وہ کوٹ چل رہا نہیں ہے سویچ کیس والا آپ اپنا سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال اپنا پلیز ریپیٹ دیجئے سر ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرو اور فالس والا جو سویچ میں وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے تو سر میں جو سویچ ابھی جو آپ کو کوٹ دکھایا تھا تو اس میں سویچ کے اندر ٹرو لکھا تھا اس کے بعد میرا کوٹ چل رہا تھا اگر میں ٹرو ہٹا یہاں پہ تو پھر وہ نہیں چل رہا کوٹ نہیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر آپ سویچ کا وہ اسپیسیفک طریقہ لکھیں گے نا جو ایسا والا جو طریقہ آپ لکھیں گے جو ابھی میرے سکرین کے سامنے آ رہے ہیں اگر یہ والا طریقہ آپ لکھیں گے تب تو ظاہر ہے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس کے اندر ٹرو پاس کریں ٹھیک ہے لیکن میں نے جیسا کہ ریکمینڈ کیا کہ یہ پورا طریقہ ہی آئی ویل ناٹ ریکمینڈڈ یہ میں پورا طریقہ ہی ریکمینڈ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو جب آپ یہ پورا طریقہ ہی نہیں کریں گے تو پھر اس میں ٹرو نہیں لگائیں گے بلکہ آپ اس کو کیسے چلائیں گے جیسے کہ اس سے جو اس کو ہم پاس کریں گے پھر آپ اس کو جو ہو اس اس والے طریقے سے چلائیں گے اچھا اس کا ریزن بھی ابھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہا رہا ہوں کہ آپ جب یہاں پہ آئیں گے نا اس بینچ مارک کے کوڑ بینچ مارک کے اوپر تو یہاں پر میں نے نا تین کیسے بنائے میں صحیح ہے تو ابھی جو چل رہا ہے نا وہ نو میک چل رہا ہے میں نے کراچی لکھا ہے کراچی کا نام کا اس میں موجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کراچی نام کا سٹی اس میں موجود ہی نہیں ہے تو اس میں سب سے زیادہ فاسٹ کون سا چلا ہے سوچ سب سے پہلے سوچ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بھائی اس میں کراچی نام کا کچھ نہیں ہے ایف ایلس جو تھوڑا سا سلو چلا ہے اس معاملے میں نائنٹی ون پرسنٹ اچھا اور آپ دیکھیں سوچ جو ون ویلنگ والا طریقہ ہے نا وہ بلکل ہی سلو ہوگی ہے ایٹی پرسنٹ پہ آ چکے اس کو میں اچھا اب اس کو میں چلاتا ہوں دوسرے کیس پہ جو ورس کیس ورس کیس اس کو کہتے ہیں کہ یہ میں نے ایسے سیٹی کا نام لکھا ہے جو بلکل آخر میں اس لسٹ کے اندر بلکل آخر میں اگر آپ یہ نوٹ کریں یہ یہ لسٹ ہے میری اس لسٹ میں پیریس 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 یہ بہت سارا لکھا ہے دو سو دفعہ یہ پیریس لکھا ہے اور بلکل لاسٹ میں جا کے نا بلکل لاسٹ میں جا کے یہاں پہ دوبائی لکھا ہے بلکل لاسٹ میں تو ایف ایلس کے سارے کیسز چیک ہونے کے بعد وہ دوبائی پہ پہنچ گیا ٹھیک ہے تو یہ ورس کیس ہے ٹھیک ہے مطلب جتنے بھی کنڈیشنز سارا چیک کرے گا ایف ایلس تو اس کیس میں میں چیک کرتا ہوں کہ سٹی کا نام اگر دوبائی یوزر انٹر کرتا ہے تو اس کیس میں تینوں میں سے کون سا والا فاسٹ ہے تو میں ٹیسٹ کو رن کرتا ہوں دوبارہ سے اس سے پہلے جو میں نے کیا تھا وہ کراچی لگ دیا تھا جو کہ موجود ہی نہیں تھا پوری سٹریٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کراچی نہیں تھا تو وہ پورا چل کے بند ہونے والا سیم تا ٹھیک ہے اچھا اس کیس میں بھی آپ دیکھیں ورس کیس میں جو سویچ کا جو ون ویلنگ والا طریقہ ہے نا وہ سب سے سلو ہے اچھا اور سویچ میں اور تھوڑا سا ہی ڈیفرنس ہے اچھا یہ جو بینچ مارک ہے نا یہ ہمیشہ ایک جیسا ریزلٹ اس کا نہیں آتا اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈیپینڈنگ آن کے آپ کی پی سی میں کیا چل رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے اور مطلب آپ کے چارجنگ لگی ہوئی ہے آپ کے پاس یا نہیں لگی ہوئی ہے بیٹری کتنے لیول پر ہے بہت ساری چیزیں اس پر میٹر کرتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بیٹری لو ہوتی ہے تو وہ ثروٹل کر دیتا ہے چیزوں کو ابھی اس وقت میرے پاس جیسے زوم کی میٹنگ چل رہی ہے تو ظاہر ہے پی سی پہ آلریڈی کچھ لوڈ ہے اس کی وجہ سے اچھا اس کے علاوہ بھی یہ جو ٹول ہے اس کا ریزلٹ کنسسٹنٹ نہیں ہے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو یہ ٹول جسٹ وہ خود کہتے ہیں جن لوگوں نے بنایا ہے کہ جسٹ یہ ریفرنس کے لیے کہ آپ کو تھوڑا سا ریفرنس پتا چل جائے کہ کیا ہے آپ دیکھیں میں تھوڑی ابھی دوبارہ سے اگر اس کوڈ کو چلاوں گا رن کو کروں گا ٹیسٹ کو تو ابھی یہ نائنٹی سکس پرسنٹ ہے سوچ تو یہ میں بھی میں نے وارڈ کا بٹن دا بات یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ بھارال اس کیس میں سوچ کو اوپر آنا چاہیے سوچ کو ون کرنا چاہیے سوچ لوز کر رہا ہے اس کیس میں ام نوٹ شور وائے دوبارہ سے رنگر کے دیکھتے ہیں اس کو اچھا آپ نے دیکھا ریزلٹ جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ آیا ہے اس بر نائنٹی نائن پوائنٹ الیون ہوگی ریزلٹ چینج ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ براؤزر پہ یہ ریزلٹ ڈیفرنٹ آئے گا مثال کے طور پہ یہی میں براؤزر اٹھا کے جب چلاوں گا اس کو تو مثال کے طور پہ موزلہ فائر فاکس پہ یا بلکہ میں اس کو اگر اس پہ چلاوں سفاری پہ تو سفاری پہ جو یہ ریزلٹ آئے گا وہ الگ آئے گا کیونکہ ظاہر ہے سب لوگوں نے اپنا اپنا انجن بنایا ہے تو انجن کی پرفارمنس میں اور ظاہر ہے چونکہ میں میک بک پہ ہوں اس وقت جو ان کا خود کا لیپ ٹاپ ہے خود کا ہارڈ ویر ہے خود کا سوفٹ ویر ہے تو یہ سفاری پہ ظاہر ہے وہ چیز بہت زیادہ تیز چلتی ہے جب یہ ان کے اپنے بلیٹ فارم پہ ہوتا ہے تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ گوگل گوگل کروم سے بھی بہت زیادہ فاسٹ یہ رن کر رہا ہوگا اس کو اچھا اس میں سوچ وین کر رہا ہے سفاری کے کیس میں گوگل کروم کے کیس میں بھی سوچ جو ہے نا وین کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ نوٹ کیجئے اس میں بلکل ہی اولٹ ہو گیا سوچ کا جو ون ویلنگ والا طریقہ تھا وہ اوپر نکل گیا اچھا اس کا مین ریزن یہ یہ کہ جتنے بھی ویب براؤزر ہیں ہمارے پاس اس کا جو انجن ہے وہ الگ الگ بنایا ہے مثال کے طور پہ ان کا جو انجن ہے وہ جو سفاری میں چلتا ہے جاوا اسکرپ کے انجن وہ اس کا میرا حال ہے نائٹرو نام ہے اس طرح کچھ نام ہے اس کا یا اسکرل اسکرل فش اس کا کوڈنے میں اور نائٹرو اس کو مارکٹ کرنے کے لیے دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور جو گوگل کروم میں جو چل رہا ہے ہمارے پاس انجن وہ ہے وی ایٹ وی ایٹ انجن ہے گوگل کا اچھا اسی طرح سے جو آپ کے پاس اس کو بلکہ میں میں اس میں چلاتا ہوں نا ورس کیس میں برس کیس میں اوپن کر کے میں چلاتا ہوں اور آپ ٹیسٹ کے ریزلٹس میں دیکھئے گا کہ کافی ڈیفرنٹ ہیں دونوں کے ریزلٹس یہ جو بینچ مارکٹ ایکچوال میں کرتا کیا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم دیتا ہے جو پہلا بلک ہے اس کو ایک سرٹن ٹائم دیتا ہے اور اس سرٹن ٹائم میں وہ اس کو چلاتا ہے کہ یہ سرٹن ٹائم میں کتنی دفعہ چل سکتا ہے تو آپ اس میں نا دیکھیں ایسا ایف ایلز اس دفعہ ایف ایلز بن کر رہا ہے سوچ کی ون ویلنگ سیکنڈ نمبر پہ آ رہی ہو سوچ بلکلی تھرڈ نمبر پہ چلا جا رہا ہے بٹ اگر آپ اس کے نمبر کو نوٹ کریں کہ کتنی بار یہ چلا ہے اس سرٹن ٹائم میں تو آپ کے لیے کافی شوکنگ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ یہ اتنی بار چلا ہے ونس ٹینس ہندرد تھاؤزن ٹین تھاؤزن لاک ٹین لاک ٹھیک ہے اور اسی کی جگہ آپ اس کو اگر رکھیں گے ٹین لاک سے یہ میں نے اپ کروم والے کو یہاں بیسٹ کیا ہے ونس ٹینس ہندرد تھاؤزن ٹین تھاؤزن لاک ٹین لاک ٹھیک ہے تو ڈجٹس بلکہ ڈجٹس آپ گنے نا ایک دو تین چار پانچ چھے ایک دو تین چار پانچ چھے ساب ٹھیک ہے تو ون ڈجٹ کا دو ڈیفرنس ہے تو سفاری کا جو اینجن ہے وہ کافی تیز چل رہا ہے مطلب ون ڈجٹ سے پورے کو بیٹ کر رہا ہے وہ اس کو تو ابھی جو لیٹسٹ ہمارے اینجن ہیں جو وی ایٹ اینجن ہے جیسے اور آپ کا جو سفاری کا اینجن ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایف ایلز میں اور سوچ میں کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس اب نہیں رہا ہے کیوں کہ یہ نئے والے جو اینجن ہے یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ اب مجھے پتہ نہیں ہے بھٹ یہ میرا ایک اندازہ ہے کہ میں بھی یہ اگر سمپل سا کیس دیکھتے ہو نا اس طرح کا جیسے مثال کے طور پر یہاں پر لگاوا تو ایف ایلز ہے لیکن یہ کام سوچ سے بھی ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کو سوچ میں ہی میں بھی کنورٹ کر دیتا ہو جب ہی آپ کے سامنے ڈیفرنس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر بہت تھوڑا سا ڈیفرنس جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے اچھا میں اس کے کچھ مزید ایسے ٹیسٹ کیسز لکھوں گا کچھ مزید کوڈ اس میں میں چلا کر دیکھوں گا کہ کیا مثال کے طور پر ابھی صرف ایکویلیٹی کا آپریٹر لگا ہے سمپل سمپل ٹھیک ہے اگر اس میں میں لیس دن کریٹر دن بھی شامل کروں پھر نمبر اور بولین بھی شامل کروں تو کیا پھر بھی یہ فرق اتنا مائنر ہے تو یا اس کیس میں فرق پھر زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ بھی میں ریزلٹس انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا بٹ یہ بہت ہی سمپل قسم کا ٹیسٹ ہے جس میں صرف ایکویلیٹی کا آپریٹر لگا ہے اور کچھ بھی اس میں نہیں لگا تو وہ بھی ریزلٹس آپ سے ہمیں شیئر کروں گا بٹ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو نئے والے انجن ہے یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہو چکے ہیں کہ ایف ایلز میں اور سویچ میں یہ خود سے انٹیلیجنٹلی چوز کر لیتے ہیں اور ہمارے پورٹ کو اس حساب سے کنورٹ کر لیتے ہیں بٹ یہ ایکسپیرمنٹ سے ثابت ہوگا جب میں اس میں مزید کمپلیکس قسم کی جو جو یوز کیس جب لگاؤں گا تو پھر اس سے ثابت ہوگا کہ اچھا یہ واقعی ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے خیر تو آپ اس کو ڈیفرینٹ براؤزر میں چلائیں گے آپ کے پاس ریزلٹ انٹائرلڈیفرینٹ آئے گا سیم براؤزر میں بھی آپ اگین این اگین رن کریں گے تو سم ٹائم ریزلٹ بلکل فلکچویٹ کر رہا ہوگا اوپر سے نیچے ہو رہا ہوگا تو یہ ہماری ڈسکیشن ہو گئی سویچ کے بارے میں سویچ کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور ہم نے یہ ٹیسٹ بھی اس کا چلا کر دیکھا اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور ہمارا اگلا ٹاپک کہاں ہے ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے سویچ میں جو ڈیفرنٹ ہم نے ڈیوز کیے تھے اور اور کیا نام ہے اینڈ کا جو ہم نے ڈیوز کیے تھے تو یہ دوسری والی کنڈیشن میں ہم نے ڈیوز کیے تھے یعنی جس کا آپ نے کہا کہ وہ ڈیوز نہیں ہو سکتے ہیں یعنی جو آپ نے کہا کہ جو درست ہے نہیں میں شاید آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا ہے پلیز آپ ریپیٹ کیجئے کہ اپنا سوال جو طریقہ درست تھے کیا اس میں اینڈ اور اور کے آپریٹر یوز ہو سکتے ہیں نہیں جو طریقہ جو درست ہے جو سیدھا طریقہ جو بکس میں آتا ہے اس اس کے اندر آپ اینڈ اور کا آپریٹر یوز نہیں کر سکتے یہ سمپل سمپل سیدھا چلتا ہے اچھا بٹ اسٹل میں یہ والی جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ اس کو سیدھے طریقے سے یوز کریں آپ الٹا طریقہ نہ کریں یہ میں پرفارمنس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے سامنے کہ پرفارمنس مطلب ڈیفرنٹ براؤزر پر نا وہ بلکل ہی الگ ہے پرفارمنس مطلب چاہے آپ پہلا والا اس طریقہ یوز کریں دوسرا والا یا تیسرا والا پرفارمنس میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اور کچھ براؤزر پر تو الٹا چل رہا ہے مطلب ون ویلنگ والا طریقہ زیادہ فاس چل رہا ہے تو ظاہر ہے ایک جب آپ کوڈ لکھیں گے تو وہ ڈیفرنٹ براؤزر پر آپ کے رن ہوگا تو میں یہ پرفارمنس کی وجہ سے بلکل بھی نہیں کہہ رہا اگر کسی میں بھی ایسا سمجھا ہے یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ ایسے والے کر کے لکھتے ہیں تو بگنرز کے لیے یہ مشکل ہو سکتی ہے ان کو سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے تو آپ فیلحال ایف ایلز کو ایف ایلز کے طریقے سے کریں اور سوچ کو سوچ کے طریقے سے کریں جب آپ ٹروگرامر بن جائیں جب آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے تو پھر آپ بھلے ایسے بھی چلائیں جیسے مرضی چلائیں پھر تو مطلب یہ تو میں نے ایک طریقہ بتایا نا الٹا والا جاوا اسکرپ میں الٹے والے طریقے بہت سارے جاوا اسکرپ میں بلکہ ہر لینگویج کی بات کرتا ہوں ہر لینگویج میں یہ الٹے طریقے بہت لوگ کرتے ہیں مطلب ڈیویلپر ظاہر ہیں وہ بور بھی انٹرٹینمنٹ کی بھی تو بات ہے نا سیجھے سیجھے کوڈ لکھ کے بور بھی ہو جاتا تو پھر وہ لکھتے ہیں الٹے کوڈ سر کہتے ہیں کہ سوچ اتنا ڈیوز نہیں ہوتا اس کو ڈیوز نہیں کرتے نورمالی نہیں سوچ کو ڈیوز کسی نے کہا تھا سوچ کو لوگ ڈیوز کرتے ہیں اصل میں جو چکے میں آنا سی لینگویج کے بیکراؤنڈ سی ہوں تو سی لینگویج میں تو کیس بلکلی ڈیفرنٹ ہے مطلب پرفارمنس کا اس میں ایک بازے فرق ہے لیکن جاوا اسکرپ میں میں نے یہ پہلے میرے اس طرف دھیان نہیں کیا تھا میں نے کبھی یہ پرفارمنس ٹیس پہلے کر کے نہیں دیکھا پٹ کل جو ہماری لاس جو کلاس ہوئی تھی نا اس کے بعد یہ میرے ذہن میں سوال آیا میں نے کہا پرفارمنس میں فرق ہے تو صحیح لیکن کیا واقعی اور کلاس میں کسی نے بیچ میں کومنٹ بھی کیا تھا کہ یہ تو انٹرپریٹ لینگویج ہے تو اس میں یہ ڈیفرنس ہونا نہیں چاہیے تو میں نے کہا بات تو لوجیکل کیے انہوں نے تو پھر میں نے سوچا ہے میں اس کو چلا کر تو دیکھو کہ فرق ہے ہے تو صحیح لیکن ہے کتنا کیونکہ سی لینگویج میں تو بہت سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہے کیونکہ وہ کمپائیڈ لینگویج ہے یہ ہے انٹرپریٹڈ کیونکہ ہاتھ کے ہاتھ یہ چلاتا ہے اس کو کوڈ کو تو جسٹ اس کو کہتے ہیں جی آئی ٹی جسٹ ان ٹائم کمپائیلیشن کے مطلب جیسی آپ کوڈ کو رن کریں گے تو اسی وقت کمپائیل بھی کرتا جائے گا اور رن بھی کرتا جائے گا یا اس کو انٹرپریٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا جی آئی ٹی بھی کہہ سکتے ہیں دونوں نے کہا ہے اس میں اتنا فرق ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ جی آئی ٹی ہے تو پھر میرے ذہن میں ہی سوال ہے میں نے کہا ہے اس کو چلا کر تو دیکھو جب میں نے چلایا تو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ فرق کوئی اتنا زیادہ ہے نہیں مطلب نائنٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے فرق مطلب ایٹی اور ہنڈریٹ کا چکر ہے مطلب ٹین پرسنٹ سلو ہے یا ٹوانٹی پرسنٹ سلو ہے ایسے اس سے زیادہ سلو نہیں ہے کوئی بھی ایک دوسرے سے اگر ہوتا ہے خیر آپ لوگ بھی اس کو اپنے طور پر کچھ ٹیسٹ اس میں رن کر کے دیکھئے گا جی اس پینچ مارک میں اور اگر اس سے کوئی اچھا ٹول ہے جس سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ کوڈ کتنی سپیڈ میں چل رہا ہے یا کیا چیز تو وہ بھی پلیز شیئر کیجئے گا اچھا ہم اب اگلے اس کی طرف جا رہے ہیں ہمارا اگلا جو ہے وہ لوب ہے ٹرنری آپریٹر کے بارے میں ایک سوال تھا کہ یہ صرف دو ہی چیزیں لے گا ٹرو اور فال اس کے علاوہ یہ تیسی چیز نہیں لیتا اچھا پہلے تو میں ٹرنری آپریٹر والے میں چلا جاتا ہوں ٹرنری آپریٹر اچھا یہ میں آگیا ٹرنری آپریٹر میں دو چیز کونسی والی دو چیز یہ ریٹرن ویلیو جی ایم آر اور مس تو اس طرح کی چیزوں میں یہ یوز ہوگا صرف ہاں یہ دو ویلیو لے گا اصل میں دیکھیں وہ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر چیز کے نام میں چھپی بھی ہے ساری کہانی ہر چیز کے نام میں چھپی بھی ہے ساری کہانی تو نام اس کے اگر آپ غور کریں کہ ٹرنری آپریٹر کا کیا چکر ہے یہ ایک ہم نے پڑھا تھا یونیری آپریٹر جو ایک آپریٹ لیتا تھا یونیری آپریٹر ایک ہم نے پڑھا تھا بائینری آپریٹر بائینری آپریٹر جیسے پلاس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ یہ بائینری آپریٹر ہے کیونکہ مطلب 2 اور پلاس پھر 2 دونوں سائٹ پر چاہیے اس جب ہی ملا کہ اس کو 4 کرے گئی اچھا یہ ہے تین آپریٹر والا اس کا نام ہے تین آپریٹر تین آپریٹر اچھا تو یہ ایک ایسا آپریٹر ہے جس کو کیا چاہیے تین آپریٹر چاہیے جس کو اچھا کیا کیا چاہیے پہلا آپریٹر سب سے کنڈیشن پہلا سب سے کنڈیشن چاہیے اس کو وہ ہم نے اس کو یہ دی بھی ہے ایک لائن میں بریک کر دیتا ہوں صحیح ہے یہ ہمارا جو نہیں ٹرنری آپ نوٹ کیجئے پہلا کیا ہے اس کو کنڈیشن یا ٹرو فالس سمپلی ٹرو فالس کہہ سکتے ہیں تو پہلا بولین اس کو چاہیے اچھا سیکنڈ اس کے بعد پھر انترسہ آگا صحیح ہے اس کے بعد سیکنڈ جو ہے اس میں آپریٹرین وہ ایک ریٹرن ویلیو ہے اور تھرڑ اپرینڈ تو یہ تین آپریٹرین ہیں اس کے تو کیا ہوگا کہ اگر جو بھی کنڈیشن اگر وہ ٹرو ہوتی ہے تو یہ والا اپرینٹ ہوگا اگر فالس ہوتی ہے تو یہ والا اپرینٹ تو یہ اصل میں کیا چیز ہے ایک ایسا آپریٹر ہے جو تین آپریٹریں جس کو چاہیے ہوتا ہے اچھا سلس کی مہن پہچان یہ ہے یہاں پہ جیسے کہ ترنری operator کا syntax لکھا ہوا بھی ہے میں نے کہ بھائی condition یا boolean اس کو چاہیے پھر question mark ہوگا پھر اس کے بعد return value on true return value on false اچھا اس کے اندر آپ جیسے ایک if کے اندر ایک اور if لگا سکتے ہیں آپ وہ کام بھی اس میں کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی gender mail ہے تو mr return کر دو اگر mail نہیں ہے تو اس جگہ پہ نا آپ بجائے ایک value لکھنے کے ایک اور ترنری operator بھی آپ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پہ پھر کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہ ہے یہاں پہ آپ نے بجائے ایک value لکھنے کے میں نے remove کیا اس ویلیو کو اور ایک پورا ترنری operator یا paste ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ابھی کے چیز تھوڑا complex ہو گیا ہوگا دیکھنے میں یہ بٹ آپ اگر اس کو غور کریں تو آسان ہی ہے آپ نے ایک condition لگائی اس کے بعد value number one اگر true ہوتا ہے condition اور value false ہونے پہ نا ایک پورا complete ترنری operator لگا رہی ہے کہ بھائی اگر یہ false ہو جاتا ہے تو اس کو چیک کرو گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ nested nested کر کے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو ٹھیک ہے عام طور پر nested کی اس میں ضرورت نہیں بڑھتی لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو nested nested کر کے آپ تین چار پانچ یعنی پورا chain بنا سکتے ہیں جیسے if else کا ہوتا ہے chain statement دس بارہ ایک ساتھ اس میں بھی ہو سکتے ہیں وہ بٹ عام طور پر اس کی ضرورت نہیں بڑھتی اور پڑے تو آپ کے پاس option ہے اور کسی کا کوئی اگر سوال ہے تو kindly آپ پوچھ سکتے ہیں پھر میرے تھوڑا بیسک سا سوال یہ ہے کہ اس میں وار تو سمجھ میں آتا ہے کہ use کیوں کرتے ہیں یہ لیٹ کا استعمال ہم یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک دور operator کی use کرتے ہیں یہاں پہ ہم اچھا آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے کہ وار میں اور لیٹ میں ڈیفرنس کی ہے جیسے انٹیجر ہوتا ہے فلوٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ پورا ایک دوست آپ اپنا نام بتائیے گا بھی حسین محمد حسین اچھا دیکھیں یہ جو آپ نے آپ نے دو سوال پوچھا ہے آپ نے ایک تو یہ پوچھا ہے کہ ویریبل بناتے وقت میں پہلے لکھتا تھا وار لیکن اب میں لکھتا ہوں لیٹ تو یہ جو لیٹ والی بات ہے نا کہ وار اور لیٹ میں کیا ڈیفرنس ہے صحیح ہے یہ ہم فنکشنز جب پڑھیں گے تو ہم اس کو اچھے ڈیٹیل سے سمجھیں گے لیکن ابھی آپ جسٹ اتنا آپ سمجھ لیں کہ ایک ما اسکرپ سکس جو جو اس سکس ہے ہمارا اس سکس میں کیا ہوتا ہے میرا فون بچار ہے جو نا وہ بار بار گر رہا ہے اس پتہ نہیں کیا ہوا ہے اچھا اس سکس میں جو ہے ویریبل کو ڈکلیئر کرنے کے لیے لیٹ اور کانسٹنٹ کا کی ورڈ مطارف کرائے گئے اچھا اس فائیو میں کیا ہوتا تھا صرف وار ہوتا تھا ایک ہی کیورڈ وار اچھا لیکن اس سکس میں لیٹ اور کانسٹنٹ یہ مطارف کرائے گیا ہے اور ظاہر ہے آپ ویریبل کو بنانے کے لیے وار بھی استعمال کر سکتے ہیں لیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کانسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کانسٹنٹ کے لیے کانسٹنٹ کب شورٹ ہے کانسٹ تو تینوں آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے یہ ہم فنکشنز جب پڑھیں گے تو اس میں ہم ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے کہ یہ کیا ہے چکر ایک اچھا دوسری بات جی دوست اس کا لنک یعنی فنکشن سے ہے فنکشن سے کوئی ایسا گہرا لنک نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے فنکشن کے دوران اگر اس کو سمجھا جائے تو بہتر جسٹ اگر آپ کو اس کوپ کا آئیڈیا ہو می بھی کسی اگر اس کوپ کا آئیڈیا تو اچھا اصل میں ہوتا ہے یہ کہ لیٹ کر کے اگر ہم بناتے ہیں نا ویریبل تو اس اس کوپ سے باہر وہ اویلیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر پرانے طرقے سے بناتے ہیں وار تو اس اس کوپ سے باہر بھی اویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم اس کوپ کے ساتھ ساتھ پڑیں گے اچھا اور کانسٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بار بنا دیں تو اس میں چینجز نہیں کر سکتے ہیں بس ایک بار بن گیا تو بن گیا ہو اچھا جی ایک تو آپ کا یہ سوال ہو گیا دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا تھا کہ اس میں ہم جب بھی ویریبل بناتے ہیں تو ہم وار لکھ کے یا لیٹ لکھ کے ہم نمبر بھی بنا دے رہے ہیں سٹرنگ بھی بنا دے رہے ہیں بولین بھی بنا دے رہے ہیں تو کیا اس میں ڈیٹا ٹائپس نہیں ہوتی ہیں تو یہ ہم نے نا شروع کی جو پلاسز تھی اس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ڈائنمیک لی ٹائپ 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 ہیچے ہیں جب ہم کوئی ویریبل کی ریٹ کرتے ہیں تو جاویسکرپ خود سے اس کو دیکھتا ہے کہ اچھا بھائی اسٹرنگ ہے تو اس کو کر دیتا ہے نمبر ہے تو اس کو نمبر کر دیتا ہے ہمیں اس کو ٹائپ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتا اسہ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بڑی ڈی ٹیل میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو نمبر ہے جاویسکرپ वह 64 bit floating point number होता है 64 bit उसका size होता है और floating point number होता है यह शुरू कि आप classes अगर देखेंगे introduction वाली तो पूरा मैंने binary पढ़ाया था और binary बना के बताया इसमें integer नहीं बना सकते आप इसमें floating point ही बनेगा आपका और वह fix है उसका size 8 byte अचा इसी तरह से string जो है वह दो बाइट एक character के ले रहा होता है तो आप आम नाट शूर कि आप उस lecture में पता नहीं है शायद में सुन गया ओके सर मैं देख लूँगा अब मैं बनाता हूँ class 11 के नाम से एक अधर और I'm sorry loops अधर ने एक सवाल पूछा है कि सर एक बाद समझ नहीं आ रही कि स्विच के बाद या कोई हम वार लिखें या true लिखें फर्क क्या है नहीं सुच के बाद तो आप वार लिखें true समझा नहीं मैं शायद आपका सवाल समझ नहीं पाया में भी आपका सवाल शायद सर समझ नहीं पाया मैं आप अपना सवाल या तो दोबारा लिखें या तो माइक कोल के बता दें अच्छी यह विए स्कॉड जो हो टूल है तो इसकी फंक्शनलिटी मशीन के तबार से होती है यह सब जगा नॉर्मल ही चलता है एक ही इसका फंक्शन है सब जगा सेम है यह तो विएस कोड विंडोस पर भी आप खोलेंगा तो सेम यही उसकी युआई को लिए तो यह मुझसे नहीं खुल पाती यह आप से इस वज़ें से नहीं खुल पाती कि आप ओपन फोल्डर किया करें आप आप फाइल को ओपन कर दोते होंगे सब फोल्डर खोलते हैं तो पर दूसरे पेज मैंने पूरी एक न्यू वह खुल जाती है आप करके दिखा देता हूं ना मैं आप करके दिखा देता हूं पहले तो मैं इसको क्लोस कर देता हूं इसको मैं क्लोस कैसे करूंगा शुरू में जब खूलते हैं इस तरह का खूलता है कैसा है बिलकुल आप यहां पर आप अपने का ओपन और यह ओपन फोल्डर तो मैंने ओपन फोल्डर करना है ओपन फाइल नहीं करना ओपन फाइल करेंगे आप तो बहुत सारी फंक्शनलिटी पिर इसकी चलती ही नहीं � अच्छा ओपन फोल्डर करने के बाद मैं कहां जाओंगा क्लास में और चैट बॉर्ट ऑनलाइन के अंदर आप यह जितने अब कुछ दिख रहा है आपको अप फोल्डर पर मैंने जिस पर क्लिक किया न वो पैरेंट फोल्डर इसका अब यह चाइड अलेवन पे नहीं मैंने किया हूँ अनलाइन पर क्लिक किया हुए और मैंने ओपन का बटन दबागी है तो यह मेरे بلکہ کوڈ لکھنے سے پہلے ڈائریکٹ ہم تھوڑی سی نا اس بارے میں ڈسکیشن سمجھ لیتے ہیں اس کی کے لوپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کیا چیز ہے اچھا لوپنگ اسٹیٹمنٹ جو ہے جاوا سکرپ میں وہ ون آف دی فنڈیمنٹل بلکہ نہ صرف جاوا سکرپ کے اندر بلکہ تقریباً ساری پروگرامنگ لینگویجز کے اندر آپ کو لوپنگ اسٹیٹمنٹ کوئی نہ کوئی ملتا ہے اچھا لوپ جو ہوتا ہے اس کا اگر آپ دیفنیشن دیکھیں انگریزی میں لوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسے گول گول گھوم رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ لوپنگ اسٹیٹمنٹ تقریباً ساری پروگرامنگ لینگویجز میں موجود ہوتا ہے بنا کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جو لوپنگ اسٹیٹمنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کنسٹرکٹ ہوتے ہیں مطلب بنایا بنا کے آپ کو دیئے گئے ہوتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے ٹھیک ہے اچھا عام طور پہ جو سب سے کامن لوپنگ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے فور لوپ ٹھیک ہے فور کے نام سے کیورڈ ہوتا ہے اس سے لوپ چل رہا ہوتا ہے تو سی لینگویج میں بھی فور لوپ موجود ہے سی شارپ میں بھی فور لوپ ہے آپ کی جو جاوہا ہے اس میں بھی فور لوپ ہے سویفٹ میں بھی ہے اور جو جتنی میجر پروگرامنگویجز سب میں فور لوپ ہے اور آلماسٹ اسی طرح ہے جس طرح سے جواسکرپٹ کے اندر ہے اچھا تو لوپنگ اسٹیٹمنٹ کا کیا چکتر ہے لوپنگ اسٹیٹمنٹ کیا کام کرتا ہے جب بھی ہمیں پروگرامنگ کے اندر کوئی کام ریپیٹ کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی کام مجھے دس دفعہ کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے لوپنگ اسٹیٹمنٹ کا کام کرنا پہ ہوتا ہے مثال کے طور پر مجھے کیا کرنا ہے ایک ٹیبل لکھنی ہے کوئی یا کوئی لائن مجھے پرنٹ کرنی ہے دس دفعہ تو ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ لائن آف کوڈ جو کانسول ڈاٹ لاغ کا جو لائن آف کوڈ ہے وہ میں دس دفعہ لکھ دوں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں لوپنگ اسٹیٹمنٹ کا استعمال کروں کسی بھی looping statement کا اور اس loop statement کو میں configure کروں اس طرح سے کہ وہ دس دفعہ چلے اور وہ line میں اس کو بتا دوں وہ دس دفعہ چلے گا تو line بھی دس دفعہ چلے گی اچھا تو ہم ذرا نا loop کا بلکہ definition ایک الگ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ loop جو ہے وہ اس کو کیونکہ نام میں ساری کہانی جو بھی ہوئی اچھا یہ کہتے ہیں کی جی a shape produced by a curve that bends round the crosses itself make a loop in the twin اور دوسری definition بتاتے ہیں کہ structure series or process that the end of which connected to the beginning اچھا کہ مطلب کوئی ایسے ایک چیز start ہوئی ہو اور وہ اس کی جو ending ہے نا وہ دوبارہ start پہ آکے مل گئی اس اس طرح کی چیز کو ہم کہتے ہیں loop آچھا اور اس کے انہوں نے کہا ہے کہ feedback loop کہ مطلب جملہ انہوں نے example کہ feedback loop کہ feedback آتا ہے پھر آپ کو changes کرتے ہیں اچھا بھئی ان circle بھی اس کا ایک سنونیا میں نے لکھا ہے کہ ان circle بھی اس کا ایک سنونیا میں تو آپ ان circle بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ان circle کا مطلب ہے کہ آپ کسی circle کے اندر ہیں جو گھوم رہے ہیں اچھا جی اب میں دوبارہ سے اپنی screen share کرتا ہوں اور ہم کچھ coding کی طرف آ جاتے ہیں سر ہم یا تو variable لکھ سکتے ہیں city name یا true دوست آپ اس کے اندر ہمیشہ city ایک دوست نے سوال پوچھا ہے ان کو میں answer دے رہا ہوں دوست اس میں آپ صرف city name لکھیں گے جو میری طرف سے recommended ہے ٹھیک ہے true آپ نہیں لکھیں گے اس کے اندر وہ طریقہ میری طرف سے اچھا جی تو میں ابھی screen پہ آپ کی کیا print کرنے والا ہوں تو کی table print کرنے والا ہوں ٹھیک ہے ٹو کی میں table print کرنے والا ہوں آپ کے پاس اچھا تو کیسے print ہوگی جناب میں نے لکھا ٹو اس کے بعد multiply one equals whole two three four five six seven eight nine 9 اور 10 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20 20 اگر کوڑ کو میں رن کرتا ہوں اس کو کافی کر لیتا ہوں آپ آپ اور میں یہاں جناب اس کوڑ کو رن کر لیتا ہوں کونسول کو اوپن کرتا ہوں نائن ریورز بیک تو نیکی میں نے ٹیبل کی جو ایکس ٹرائن اپنے ختم کی وہ میں کنٹرول ایکس کا استعمال کی ہے کٹ میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں مطلب کوئی بھی لکھی بھی لائن ہے اگر کوئی بھی لکھی بھی لائن ہے اور اس اس لائن پہ کھڑا ہوگی اگر میں کنٹرول ایکس دباتا ہوں تو یہ پوری لائن کو ڈیلیٹ مان دیتا ہے پوچھ لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی بات ہے اچھا تو یہ آپ کے سامنے اسکریم پر جو اٹو کی ٹیبل پرنٹ ہو گئی ہے اچھا لیکن ابھی اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جناب اگر مجھے یہ ٹو کی ٹیبل دس دفعہ پرنٹ کرنی ہے تب تو چلو ٹھیک ہے پھر بھی سمجھ میں آلی یہ بات اچھا لیکن اگر مجھے زیادہ دفعہ کوئی چیز کام کروانا ہے مثال کے طور پر دو ہزار دفعہ مجھے کوئی کام کروانا ہے تب تو میرے لیے یہ پوسیبل نہیں ہوگا کہ میں دو ہزار دفعہ لہات سے کوڈ لکھوں اچھا اور دوسرا پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ کوڈ جو میری ریپیٹیشن ہو رہی ہے کوڈ ریپیٹ ہو رہا ہے ظاہر ہے ڈیویلپر تو بور ہو جائے گا اس طرح ایک ہی لائن بار بار لکھ کے بار بار لکھ کے وہ تو بور ہو جائے گا ڈیویلپر اچھا تو یہ جو دس دفعہ ہو ہوگا ہے نا اس کو یہ طریقہ جو ہے ہم لوپ کے ذریعے گئے اچھا تو ہمیں کب لوپ لکھتے ہیں ڈوب کو جاواسکرپ میں لکھنے کا طریقہ ہے فور یہ میں نے اس کا اسکیلیٹن تیار کر لیوں میں تھوڑا زوم ان کر لیتا ہوں اس کا میں نے اسکیلیٹن تیار کر لیا فور کا اچھا فور کے اندر جو ہے نا میرے پاس کیا ہے ایک پورشن دو پورشن تین پورشن اچھا پہلے بھلکہ میں کام کرتا ہوں کوڈ لکھ دیتا ہوں چھوٹا سا پورا پھر اس کو ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں اور وہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گی کہ وہ کیا ہے اصل میں کہا وار آئی ایکوال زیرو ٹھیک ہے آئے جب تک چھوٹا رہے ٹین سے اور آئے پلس پلس ٹھیک ہے جناب اور میں اس کے بعد کہوں گا چوندوں کی آئے ہیں جب آپ چھوٹا رہے کچھ کریں گی اچھا یہ میں نے ایک لوگ لکھا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے کنفیگر کیا ہے کہ یہ لوگ چلے گا دس دفعہ چلے گا اور دس دفعہ جب چلے گا تو یہ دس دفعہ پرنٹ ہوگا اچھا ہو سکتا ہے یہ کوڈ ابھی آپ کو بلکل بھی سمجھ جب یہ صحیح طرح سے چل جائے گا تو پھر ہم اس کو ایک ایک کر کے ایک کر کے ایک کر کے اچھی طرح سے ہم اس کا ایک جو جو کیریکٹر ہے اس کو ہم اچھے سے ایکسپلور کریں گے کہ یہ کیا ہے اصل میں اچھا میں نے اب آکے یہاں سے ریفریش کیا اس کو اور آپ دیکھیں لائن زیرو لائن ون لائن ٹو اور یہ لائن نائن یعنی زیرو سے لے کے نائن تک اس کا مطلب ہے کہ دس دفعہ یہ کوڈ میرا رن ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا جو لائن لکھی ہوئی تھی وہ دس دفعہ چل گیا اچھا اب ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کیا اور یہ کام کر کیسے رہے اچھا تو سب سے پہلے ہے فور کا کیورڈ ایک ادد اچھا اس کے بعد اس کا جو سب سے پہلا پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں انیشیل آئیزیشن پورشن ٹھیک ہے یا انیشیل آئیزیشن پارٹ کہہ لیں کوئی اگر اچھا اس کے لئے بتا پہے یہ انیشیل آئیزیشن ہو گئے ہیں اچھا اس کے بعد سیمی کولن اس کے بعد یہ کرتا تھا سیمی کولن جو سیپریٹ کر رہا ہے اس کو اچھا پھر ہے دوسرا یہ ہے کنڈیشن چیکنگ اچھا یہ ہے نمبر تھری سیمی کولن سے سیپریٹ ہوا ہے اور پھر ہے نمبر تھری اچھا کیا ہے وہ انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ ٹھیک ہے جی انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ہے یہاں سے بلوک آف کوڈ یہ بریکٹ کرلی بریسز اور سٹارٹ ہے اور کرلی بریسز یہاں نیچے بند ہے تو یہ جو بھی کرلی بریسز اسٹارٹ اور کرلی بریسز بند ہوتا ہے نا یہ جو شروع اور ختم اس طرح کی چیز کو ہم کہتے ہیں بلوک آف کوڈ تو یہ میرا بلوک آف کوڈرز کی بند ٹھیک ہے جناب تو یہ پورا فور کے اسٹریٹمنٹ یہاں تک اس طرح سے اچھا یہ جو بلوک آف کوڈ ہے اس کے اندر ابھی میں نے ایک لائن لکھی ہے میں چاہوں تو اس میں دو لائن لکھ سکتا ہوں یا دو سو لائن لکھ سکتا ہوں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ٹھیک ہے چاہوں تو میں اس کو خالی بھی چھوڑ سکتا ہوں بڑت خالی تو ظاہر ہے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں کچھ نہ کچھ کوڈ رن کرنا چاہا رہا ہوں جب بھی میں فور لوگ بکھ رہا ہوں اس کو میں خالی بھی چھوڑ دوں تو وہ ایرر نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ چلے گا اپنی جتنی بار چلنا ہے اس کے بعد آگے بڑھ جائے گی اچھا جی تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی اس کے اندر تین پورشن ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھر ایک ادھر بلوک آف کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو تین پورشن ہوتا ہے یہ سیمی کولن سے سیپریٹ ہوئے بڑھتے ہیں اور شروع میں اس کے فور کا کیورڈ ہوتا ہے جس سے میرے براؤزر کو یا میرے اینجن کو جس اینجن پر بھی یہ ران ہو رہا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ فور لوپ سٹارٹ ہوئے ہیں اسے ٹھیک ہے اور پھر وہ آگے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اچھا یہ تین پورشن ہوں گے اس کے بعد یہ بلوک سیکنڈ نمبر والا انکریمنٹ ڈکریمنٹ پرمنٹ ہے یہ ہوگا فور لوپ میں یہ سیکنڈ نمبر والا یہ ہے جی جی یہ تو کنڈیشن چاہتے ہیں اس میں انکریمنٹ ڈکریمنٹ ضروری انکریمنٹ ڈکریمنٹ ہوگی ابھی ہم یہ پوسیلیٹیز اس میں کیا کیا ہے وہ ابھی ہم ابھی ہم اس پہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں بٹ اس کو ہم پہلے ابھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چل کیسے رہے صحیح ہے آپ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انکریمنٹ ڈکریمنٹ نہ لگاؤں تو کیا وہ سب پتہ چل جائے گا بھی آپ کو ابھی یہ question آپ کا تھوڑی دیر میں ہی clear ہو جائے گا اچھا سب سے پہلے میرا جب code چلے گا میرا code مثال کے دور اوپر سے چلتا ہوا آ رہا ہے line number 21 22 23 سے چلتا ہوا رہا ہے line number 28 پہ آ کر اس نے دیکھا میرے code نے جو میرا compiler جو میرا engine ہے ٹھیک ہے اس نے دیکھا ہے کہ اچھا بھئی یہاں پہ for loop for loop ہے اچھا اس for loop کے اندر وہ داخل ہوا وہ کیا کرے گا یہ پہلا والا part چلائے گا اچھا یہ initialization ہے یعنی loop کو initialize کر دے گئی اچھا تو یہ جو part ہے نا initialization مالا یہ صرف ایک دفعہ چلے گا اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہو اچھا دیکھو یہ initialization کا part چلنے سے کیا ہوا ایک variable create ہو گیا اچھا یہاں پہ میں لیٹ بھی لکھ سکتا ہوں بھائی درے ٹھیک ہے ضروری نہیں میں وار لکھوں but to make it simple ابھی باہر لکھ رہا ہوں گا وار آئی اچھا آئی جو ہے وہ variable کا نام ہے وہ variable کا نام میری مرضی کا ہوگا جو بھی مرضی میں نام اس کا variable کا رکھوں جو بھی legal نام available ہے ٹھیک ہے ظاہر میں space نہیں دے سکتا variable کا نام اور بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا but میری مرضی کا نام ہوگا کوئی بھی اچھا اور میں نے equals کہا zero کے آئی میں کیا رکھوا دی ہے میں نے zero اب میرا جو code ہے اس کے اندر ایک variable موجود ہے جس کے اندر zero ہے اور اس کا نام کیا ہے آئی آئی فور index short short ہے index کے لیے عام طور پر جب loop چلاتے ہیں تو variable کا نام آئی رکھتے ہیں لیکن آپ کچھ دوسرا بھی رکھ سکتے ہیں لوگ زیادہ آئی رکھتے ہیں آئی فور index اچھا دیں پھر ہمارا یہ دوسرا والا part ہے دوسرا والا part جو ہے یہ کہلاتا ہے condition checking condition checking میں کیا ہوگا کہ اس condition کو check کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو true یا false میں ظاہر ہے اس کو true یا false ملے گا condition جہاں پہ چیک ہوتی ہے تو اگر یہ condition true ہوگی اچھا کون مجھے بتائے گا کہ condition کیا اس وقت true ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ آئی چھوٹا ہے اور 10 بڑا ہے کیا یہ condition true ہے yes sir condition یہ بلکل true ہے اچھا اگر یہ condition true ہوئی تو یہ کیا کرے گا block of code کو یہ ایک دفعہ رن کر دے گا چکے اگر یہ condition true ہوئی تو block of code کو یہ ایک دفعہ run کر دے گا اچھا جی تو یہاں پر یہ آیا اس نے جو بھی لائن لکھی ہوئی تھی اس کو run کیا اس کے بعد یہ block of code ختم ہوگیا جیسے ہی یہ block of code ختم ہوگا یہ آپ کو dry run کر کے بتا رہا ہوں مطلب یہ کمپائلر کیسے پڑے گا وہ dry run آپ کے برین میں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اچھا یہ اس طرح سے چلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ dry run کر کے ہی میں آپ سے پوچھوں گا تو یہ پلیز اس کو سمجھئے گا اچھی طرح سے اچھا یہ لوگ ختم ہوگئے ہیں آپ کے block of code ایک دفعہ چلا ختم ہوگیا ختم ہونے کے بعد یہ کون سے portion میں جائے گا last والے portion میں جائے گا increment والے اس میں increment بھی کر سکتا ہوں اور decrement بھی کر سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس اس portion میں میں increment عام طور پر لوگ increment کرتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جو ڈوب چلانے کا طریقہ ہے اچھا یہ ایک دفعہ اس code کو چلا دیگا ٹھیک ہے جناب اچھا یہ code چلنے سے کیا ہوگا i میں جو بھی value تھی اس میں one plus ہو جائے گا i میں جو بھی value تھی اس میں one plus ہو جائے گا ٹھیک ہوگیا اچھا یہ میرا ایک cycle complete ہو گیا جو loop کا میرا ایک cycle تھا وہ complete ہو گیا اب یہ اپنے second cycle کی طرف پڑے گا ٹھیک ہے اچھا initialization تو چلتا ہے پہلی دفعہ میں صرف تو یہ initialization نہیں چلائے گا ایک دفعہ چل گیا بس ختم second cycle میں اب یہ initialization دوبارہ سے نہیں کرے گا second cycle میں یہ کیا کرے گا direct condition check کرے گا ٹھیک ہے جی اور اگر condition checking میں condition ابھی بھی true ہے اگر ٹھیک ہے اچھا کون بتائے گا کہ اب یہ condition کیا true ہے یا false ہے کیونکہ آئی میں اب کیا ہو چکا ہے پہلے zero تھا one ہو چکا ہے کیا یہ condition ابھی بھی true ہے بلکل صحیح کہا اپنا اچھا تو اب یہ condition true ہو گئی ہے تو اب یہ کیا کرے گا اس block of court کو ایک دفعہ چلا دے گا ایک دفعہ چل گیا block of court پھر اس کے بعد کہا جائے گا increment 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 چلا دیا اس نا اب آئی میں one تھا two ہو گیا اب آئی میں کیا آ چکا ہے two آ چکا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ دوسرا cycle ہمارا complete ہو گیا اس loop کا دوسرا cycle complete ہو گیا اب تیسرے cycle کی طرف یہ بڑھے گا اچھا اب آئی کے اندر two آ چکا ہے ظاہر ہے دوسرے cycle کو بھی کیسے start کرے گا condition checking سے start کیوں کہ initialization تو پہلی دفعہ میں چلتی ہے صرف اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ نہیں چلتی ٹھیک ہے اچھا condition چیک کیا اس نے اب آئی کے اندر two ہے کیا یہ condition ابھی بھی true ہے چھوٹا ہے اور 10 بڑھا ہے کیا یہ بات ابھی بھی true ہے ہاں تو یہ condition ابھی بھی true ہے تو جب تک یہ condition true ہوتی رہے گی یہ block of court کو ایک دفعہ اور چلاتا رہے گا اچھا پھر ہم چلے 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 اب اس میں کیا آ چکا ہے 10 آ چکا ہے ٹلس پلس ہوا ٹین آ گیا اچھا یہ ہم ہمارا دس سائیکل complete ہو گیا جب اس میں ٹین آئے گا تو ہمارا کیا ہو چکا ہوگا دس سائیکل complete ہو چکا ہوگا اچھا اس کے بعد اب یہ اپنے اگیارویں سائیکل کی طرف بڑھے گا اگیارویں سائیکل میں کیا کرے گا کنڈیشن کو چیک کرے گا اب اس وقت آئی میں کیا چکا ہے ٹین اس وقت آئی میں ٹین ہے ٹھیک ہے اچھا تو ٹین چھوٹا ہے ٹین بڑھا ہے نہیں ٹھیک ہے یہ تو برابر ہے نو تو لیس دین اس میں کیا ہونا چاہیے فالس ہو جانا چاہیے اچھا تو اگیارویں سائیکل میں کیا ہوگا یہ condition فالس ہو جائے گی جیسے ہی یہ condition فالس ہوئی یہ کیا کرے گا اس block of code کو نہیں چلائے گا اور میرا جو جو control تھا وہ لوپ میں جو پھسا ہوا تھا میرا جو engine تھا وہ جو لوپ میں چل رہا تھا وہ لوپ سے آزاد ہو جائے اور لوپ سے آزاد ہو کے وہ کہاں جائے گا لائن نمبر 33 اور 34 اور 35 onwards جو بھی آگے code ہوگا اس کو چلانا شکریہ ٹھیک ہے تو ہم نے یہ dry run اس کو کیا اور ہم نے کیا دیکھا دوبارہ سے repeat کر رہا ہوں for loop جب چلے گا تو سب سے پہلے initialization ہوگی ایک بار ہوگی صرف پہلی اس کے بعد condition چیک ہوگی condition اگر true ہے تو block of code کو run کر دیے جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد increment ہوگا پھر condition چیک ہوگی اگر true ہے تو block of code کو run کر دیے گا پھر increment ہوگی پھر condition چیک ہوگی اگر false ہو گیا تو سیدھا باہر آ جائے گا loop سے آزاد ہو جائے گا اچھا سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی یس سر اچھا اب اس block of code کے اندر ہم نے کیا لکھا ہے اس کو سمجھتے ہیں اچھا جیسا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک variable ہے میرے پاس آئی کے نام سے جس میں ہر iteration میں ایک increment ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے simple کیا کیا اس آئی کو یہاں پر print کروا دیا ہے اس لائن کے اندر اس لائن کے اندر میں نے اس آئی کو print کروا دیا ٹھیک ہے تو اب میرے پاس نہ صرف جو block of code ہے وہ دس دفعہ چل رہا ہے بلکہ دسوں دفعہ جب وہ چلتا ہے تو مجھے ایک اس میں number بھی ملتا ہے ساتھ میں سب سے پہلی دفعہ میں کیا ملا مجھے سب سے پہلی دفعہ میں مجھے ملا زیرو ٹھیک ہے initialization ہوئی condition check ہوا اور code چل گیا تو زیرو ہے ابھی تو یہ آئی اس case میں پہلی cycle کے بعد increment ہوا پھر condition check ہوئی اب اس میں one آ چکا ہے اب جب یہ چلے گا تو اس میں آئی میں ون ملے گا ٹھیک ہے تو zero one two three four nine تک یہ جائے گا last ٹھیک ہے کیونکہ دسمیں cycle میں zero سے شروع ہوا ہے zero سے شروع ہونے والی چیز دسمیں cycle میں nine تک پہنچے گی zero سے nine ten ہوتا ہے اگر ون سے شروع کروں گا تو ٹھیک تک پہنچ جائے گی نائن کی بزرے depend کرتا ہے ون سے بھی start کر سکتا ہوا اچھا تو یہ میرا loop چل گیا دس دفعہ اچھا اب کون یہاں پہ آکے اس code کے اچھا کیونکہ میں نے پہلے لکھی تھی table but ابھی میں نے table نہیں لکھی ہے ابھی تو میں نے just کیا کیا ہے ابھی تو میں نے just ایک نمبر کو zero سے لے کے نائن تک کے نمبر کو print کرتی ہے تو آپ میں سے کون چیتا لکھا ہے جو for loop کو اتنی اچھی طریقے سمجھ گیا ہے کہ اس لائن کو change کر کے table میں convert اور ایکس یہ تو اسی طرح رہے گا ٹھیک ہے اور آگے اس کو لکھ کے ایسا code بنا دے کہ جب یہ print ہو تو یہ table کی صورت میں print ہو کون آنا چاہے گا ڈیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چکر جیسے مثال کے طور پر ابھی میں میم دیکھ رہا تھا کہ ارث نے ایک چکر complete کیا ہے سورج کے گرد ایک سال جو ہوتا ہے ہمارا جس کو ہم solar air کہتے ہیں ایک چکر complete کیا ہے سورج کے گرد ہماری زمین میں ارث میں اور اس میں رہنے والے باس ہی بلاوجہ خوشیاں منا رہے ہیں ڈانس کرے جا رہے ہیں ابھی زمین نے چکر پورا کیا اور کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ تو چکر زمین لگا رہی ہے نا سورج کے گرد تو وہ ایک چکر آج اس کی آئیٹریشن کا پہلا دن ہے ٹھیک ہے جو پچھلی آئیٹریشن تھی وہ کل complete ہو گئی آج کیونکہ ایک تاریخ ہے تو آج اس آئیٹریشن کا پہلا دن ہے تو پورے تین سو ساڑھ دن لگتے ہیں اس کو پورے ایک چکر کاٹھیں جی دوست ہے کوئی جو یہاں پر آیا اور دیکھتا اس کو ٹیبل میں کنورٹ کر دے بار یہ ہے سپورٹ لوگ کے بریکٹ کے بعد ایک وریور لیں گے آپ کو کنٹرول دیا جائے گا نہیں سکرین کا آپ کو سکرین کا کنٹرول دیا جائے گا کنٹرول سکرین آ رہا ہے آپ کے بس ریموٹ کنٹرول ریموٹ کنٹرول پریس کریں آپ میں اوکے کروں گا آپ کے بس میری سکرین کا کنٹرول آج اچھا حسان خان کچھ پچھنا چاہ رہے ہیں دوست اب نئی ساری سالف کرنا چاہ رہے ہیں آپ سالف کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے کون دوست تھے جو کہہ رہے تھے پیڑے ہم موقع دیتے ہیں کیا نام بتایا آپ نے سر عمر عمر جی عمر ریموٹ کنٹرول کا آپشن آ رہا ہے آپ کے بس کہاں پر آتا ہے یہ زوم میں کہیں نہ کہیں آنا چاہیے کوئی دوست ان کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ کہاں پر آ رہا ہوگا آپشن شاید موبائل پر نہیں آئے گا آپ موبائل پر ہیں آپ کے پاس آنا چاہیے آپشن میرے پاس سامنے جو ایسے وہ پینل بنا ہوا ہوتا ہے اس پینل میں میرے پاس ایک ماؤس بنا ہوا ہے چھوٹا سا ماؤس کی طرح کا شیپ بنا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے ریموٹ کنٹرول سیٹنگ میں شاید کوئی آپشن ہوں کسی بھی دوست کو اگر پتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول کس جگہ پر آتا ہے کیونکہ میں تو پارٹسپینٹ نہیں ہونا میرے پاس الگ ڈیش بورٹ دکھ رہا ہے تو کوئی پارٹسپینٹ کوئی کلاس کا دوسرا سٹوڈنٹ پلیز گائیڈ کر دے کہ ریموٹ کنٹرول کا بٹن کہاں پہ آ رہا ہوتا ہے جس سے میری سکرین کو یہ کنٹرول کر سکیں یہ اوپر ویو آپشنز میں جا کے نا اس میں ریکویسٹ ریموٹ کنٹرول کا ایک آپشن آ رہا ہے اس میں جائیں گے تو ریکویسٹ ریموٹ کنٹرول لائے گا تو وہ کرے گے تو پھر جو مہت دے گا آپ میں اوپشن میرے پاس بیو آ رہا ہے سینٹ پر سینٹ پر سینٹ سیٹ سیٹ پہ سینٹ پہ سینٹ پر سینٹ پر سینٹ پر سینٹ ویو پر دیکھیں بحر ہوں گا آپ کو آپ کے پاس لکھا آ رہا ہو گا اس کے بلکل بلابر کا دیکھیں اس میں زوم ریچو ہے میرے پاس ایک پرابلم ہے میرے پاس پرابلم یہ ہے کہ زوم کو پرمیشن نہیں ہے کہ میری سکرین کو کنٹرول کر سکے اور وہ میں پرمیشن ابھی اس کو پروائیٹ کر رہا ہوں اور پروائیٹ کرنے کے بعد میں بھی مجھ سے یہ کہیں کہ ایپ کو جو نا پری سٹارٹ ہے آپ کینلی دوبارہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں دوست یا آپ کے بس کنٹرول آ چکا ہے گیا میں بھی آ چکا ہوں آ چکا ہے چلیں سٹارٹ کر رہے ہیں سوری میں نے ماؤس چیل دیا دا سوری میں نے ماؤس چیل دیا دیا سوری میں نے ماؤس چیل 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 دیا موسیقی 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 ہی چلے دس دفعہ کا مطلب ہے سیرو سن تکیوں میں ایسا دیر میں آپ کو اے اچھا لیکن میں اس کو استعمال کرتے وقت اس کو میں ایک پلس کر کے استعمال کروں گا مثال کے طور پر اس کے ساتھ بھی ایک پلgee اور اس کے ساتھ بھی ایک ایک پلسکر دوں گا اچھا میں چاہتا ہوں پہلے یہ والا کام ہوں چاہتا ہوں پہلے اس میں جو بھی ایک پلس کر کے پھر اس کو منٹیپلائے کیا ہے تو میں نے دونوں میں ون پلس پلس کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ٹو سے ملٹیپلائی کیا یا میں ایک کام اور بھی کر سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ نا میں ایک ویریبل بنا لوں میں کہوں ویریبل آہ ون بیس اینڈیکس ایکوال ٹو آئی پلس ون ٹھیک ہے ایک میں نے ویریبل بنا لیا جس میں میں کیا کرتا ہوں پہلے ہی اس میں ون انکریمنٹ کر کے رکھ لیتا ہوں اور تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ ہمارا جو آئی ہے یہ زیرو بیس انڈیکس ہے آئی کا مطلب انڈیکس ہے آئی شورٹ فور انڈیکس بٹ یہ کیا ہے زیرو بیس انڈیکس ہے اگر اس کو مجھے ون بیس بنانا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں ون سے سٹارٹ کروا سکتا ہوں بٹ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ زیرو بیس ہی رہے اس کا ریزن میں آپ کو تھوڑے دن میں سمجھاتا ہوں بھی اور نیچے میں نے کیا یہ ایک ویریبل بنا لیا جس میں میں کیا کرتا ہوں اس میں ون پلس کر دیتا ہوں اور ون پلس کر کے میں اس ویریبل کو نام دے دیتا ہوں کہ بھائی یہ ون بیس انڈیکس ہے اور میں کیا کرتا ہوں ٹو ملٹیپلائے بائی ون ظاہر اب یہ زیرو سے شروع نہیں ہوگا اب یہ ون سے شروع ہوگا کیونکہ یہ ون بیس ہو چکا ہے پلس کرنے کی وجہ سے اور ایک ویلز اس کو ملٹیپلائے کر دیا میں نے ٹوز ٹھیک ہے ایسا میں نے کیوں کیا ایسا میں نے اس وجہ سے کیا اچھا پہلے تو اس کو چلا کے دیکھتا ہے یہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے بلکل صحیح چل رہا ہے ٹھیک ہے جناب اچھا لیکن میں نے ایسا کیوں کیا اب اب اس چیز کو سمجھتے ہیں بھائی یہ تو کام آسان تھا نا کہ میں اس کو ون سے کر دیتا دو ریزن ہے اس کی نمبر ایک ریزن یہ ہے کہ زیرو سے شروع ہونے والا جو لوپ ہے نا وہ آسان ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے کیسے آسان ہے غور کیجئے گا اس کی اوپر یہاں پہ لکھا ہے زیرو یہاں پہ لکھا ہے ٹین ٹھیک ہے زیرو سے لے کے ٹین تک لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوپ دس دفعہ چلے گا لیکن وہ زیرو سے ٹین نہیں ہوگا زیرو سے نائن ہوگا اچھا اگر مجھے اس لوپ کو چلانا ہے پندرہ سو دفعہ تو میں کیا کروں گا اس کو پندرہ سو کر دوں گا یہ پندرہ سو دفعہ ہو گیا آسان ہے ٹھیک ہے تو کنفیوزن نہیں ہوگی آپ کو اس میں اچھا میں نے اس کو چلانا ہے تھرٹی فور دفعہ تو یہ تھرٹی فور کر دیا میں نے زیرو سے لے کے تھرٹی فور تک چلے گئی ہے کیونکہ زیرو بیس ہے تو ایک کم چلے گا زیرو سے لے کے تھرٹی تھری تک چلے گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے لیے آسان ہے کہ 34 iterations یہ لے گا اس اعتوار سے سمجھنے کے اعتوار سے اور جہاں پر بھی آپ کو loop لکھا وہ نظر آئے گا most of the time کیا ہوگا یہ zero base کے طور پہ ہی لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آتا ہے اس کا دوسرا reason کہ لوگ zero base سے کیوں start کرتے ہیں مطلب one سے کیوں نہیں لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگیا کہ آپ کے لیے as a beginner سمجھنے کے لیے آسان ہے یہ ایک reason میں نے یہ بتا ہے دوسرا reason یہ کہ سارے لوگ zero سے کیوں کر رہے ہیں کیا لوگ پاگل ہیں اچھا لوگ zero سے اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ for loop بنا ہے array کے لیے ٹھیک ہے جی اور array made for ڈو ٹھیک ہے made for each other یہ جو فیکٹ ہے نا ہمارا for this very fact ہم اس کو ہمیشہ zero base start ہم کبھی بھی ون بیس پہ جانے کی کوشش نہیں کرتے کیوں کہ loop کو بنایا گیا ہے array کے لیے اور array کو بنایا گیا ہے loop کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بننے میں اچھا جہاں پر بھی آپ loop چلائیں گے 99% چانس ہے کہ وہاں پہ array بھی اندر کہیں نہیں کہیں استعمال ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جی اور جہاں پر بھی آپ array کا استعمال کریں گے array ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جہاں پر بھی آپ array کا استعمال کریں گے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اس میں loop کا استعمال نہ کریں کیونکہ ظاہر ہے آپ array پہ آئی جائیں کچھ کام کرانا ہوگا array پہ تو وہ بگر loop کے کروائی نہیں سکتے آپ ٹھیک ہے جی تو یہ دوسرے کیلئے بنے ہوئے اور array ہوتا ہے zero base index اگر آپ کو array کا پہلا item اٹھانا ہے تو آپ کیا لکھتے ہیں کہ array کا zero index zero سے شروع ہوتا ہے اور اس کو آپ change نہیں کر سکتے جو array ہوتا ہے zero base اس کو آپ change کر کے one base نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہم loop کو بھی zero base چلاتے ہیں چونکہ array zero base ہے تو loop بھی zero base ہوتا ہے zero سے لے کے نائن ٹھیک ہے array بھی zero سے لے کے نائن ٹھیک ہوگا مطلب zero base ہوگا میں مثال کے طور پر ایک اے آر آر بنا لے دوں میں نے کہا جناب مائی ایوارڈز مائی ایوارڈز ایسے کر کے میں نے کر دیا ٹھیک ہے میں نے کہا اے بی سی ام ناٹ شور کے آسکر کی یا ہی سپیلنگ ہے یا کچھ اور ہے بٹ جسٹ فور ڈی اگزیمپل ٹھیک ہے جی ام ناٹ شور کے پرائیم ایوارڈ کے نام سے دنیا میں کوئی ایوارڈ ہے یا نہیں بٹ جسٹ فور اگزیمپل اچھا اور اس کے بار کیٹ ایوارڈ ام شور کے کیٹ ایوارڈ کے نام سے دنیا میں کوئی ایوارڈ نہیں ہوگا بٹ جسٹ فور ڈی اگزیمپل میرے پاس یہ تین ایوارڈ ٹھیک ہے جناب اب مجھے کیا کرنا ہے ان تینوں کو ایکسس کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا آئیٹم جس تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں میں کہ ایرے تھوڑا سا ہمارا ریوائز ہو جی مجھے پہلے آئیٹم کو ایکسس کرنے کے لیے میں کیا کہوں گا مائی وارڈ کا انڈیکس نمبر اور دوسرے والے کو ایکسس کرنے کے لیے میں کہوں گا ایوارڈ انڈیکس کا انڈیکس نمبر ون اور انڈیکس نمبر ٹھیک ہے ہیں اس میں تین انڈیکس لیکن میں کیا کر رہا ہوں میں زیرو سے لے کے ٹو تک جا رہا ہوں زیرو ون ٹو ٹھیک ہے جناب اچھا اگر آپ اس سیکونس کو غور کریں زیرو ون ٹو تو یہ بالکل وہی سیکونس ہے جو ہمارے پاس ہی آئی میں آویلیبل ہوتا ہے پہلی دفعہ میں زیرو ہوتا ہے دوسری دفعہ میں ہون ہوتا ہے تیسی ریف ہمیں ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیم سیکونس ہے اچھا تو میں پہلے تو اتنے کوٹ کو فریز کر دوں اردروائیز میں کیا کروں گا اس کو میں آور رائٹ کر دوں گا ٹھیک ہے دونوں کو میں نے کومنٹ ڈاؤن ڈر دیا یہ میں نے چھوٹی سی ایک ایک چھوٹا سا نوڈ لکھ دیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ لوگ کی طرف آگیا اچھا تو اب میرے پاس مثال کے طور پر بلکہ میرے پاس مائی ایوارڈز میں لکھتا ہوں مائی مائی پیٹس لکھ دیتا ہوں مائی پیٹس سب سے پہلے جناب ٹی ٹی ٹھیک ہے اور اور آم ہے میرے پاس کوئی پیٹس یا سی لگ رہا ہوں کانی تو میں نے بولت میں سارے پیٹس ہیں سارے پیٹس اچھا آم 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 یہ میرے پاس ایک دو تین چار اور پانچ پیٹس کائنڈ آف میرے پاس موجود ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ پانچوں کو میں پرنٹ کرواؤں ان کو میں کیا چاہتا ہوں کہ پانچوں کو میں پرنٹ کرواؤں اب ایک تو طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ میں اس کو پانچ دفعہ لائن کو لکھوں ہوں اور فور تو زیرو سے لے کے فور تک میں اس کو ایسے کر کے میں پرنٹ کروا سکتا ہوں میں نے کہا جی کونسول کونسول ڈوٹ لاغ اور ایسے کر کے میں اس کو کیا کروا دوں پرنٹ کروا دوں پانچوں کو میں نے پرنٹ کروا دیا اچھا اب میرے پاس پرابلم یہ ہے کہ بھائی یہ تو ایرے ہیں اس میں تو کچھ پوش بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے پانچ یوزر نے پانچ سے زیادہ ویلیو انپٹ دے دی پھر کیا ہوگا پھر تو وہ جو چھٹا ساتھوں آٹھوں ہیں وہ تو پرنٹ ہو گئی نہیں ٹھیک ہے اچھا اگر اس کے اندر پانچ ویلیو سے کم آئی یوزر نے مثال کے پر پانچ نہیں دیا یوزر نے کم دے دیا پانچ سے پھر تو یہ لاسٹ والے پر تو یہ آنا نہیں چاہیے اس کو تو پانچ سے کم ہونا چاہیے تو یہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ان سارے مسئلے کو مدد نظر رکھتے ہوئے جب بھی ہم ایرے پہ کوئی آپریشن پرفارم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوپ کے ذریعے کریں ٹھیک ہے ہم لوپ کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ایک تو میں نے ایسے کر کے پرنٹ کروا دیا پرنٹنگ بتاؤٹ لوپ ٹھیک ہے جنب اور اب میں سیم چیز کو پرنٹ کروں گا کیسے لوپ کے ساتھ اس کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں اور میں اب کہوں گا اس کو کہ پرنٹ ویٹھ لوپ ٹھیک ہے اب اس کو میں لوپ چلا کے پرنٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہوں اچھا کون مجھے بتائے گا کہ میں لوپ میں کیا کیا لکھتا جاؤں سب سے پہلے پہلے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس میں میرے پاس پانچ آئیٹمز ہیں بٹ ایرے کے اندر جیسے آپ کے ایک دوست سے بھی بتا رہے ہیں کہ ایرے کے اندر کیا ہوتا ہے ایک میتھڈ ہوتا ہے ڈاٹ لیند کا ٹھیک ہے ہم جب ایرے پڑھ رہے تھے تو میں نے میتھڈ کی آپ کو ایک لسٹ دکھائی تھی ٹھیک ہے اس ٹرنگ کے میتھڈ کے بھی ایک لسٹ تھی ایرے کے میتھڈ کی بھی ایک لسٹ تھی تو اس لسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرے کے اوپر ڈاٹ لیندھ جب آپ کال کرتے ہیں تو وہ اپنی لیندھ ریٹرن کرتا ہے ٹھیک ہے لیندھ ون بیس پہ ریٹرن کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر جیسے یہ پانچ ہیں اس کے اندر آئیٹم ایک دو تین چار پانچ تو اس کی لیندھ فائیو ریٹرن کرے گئی ہے تو میں نے کیا کہا اس کو میں نے کہا مائی پیٹس ڈاٹ لیندھ ٹھیک ہے جو تو اب یہاں پہ پانچ چھے دس جتنے بھی آئیٹم ہوں گے اتنی ہی لیندھ آئے گی یہاں پہ اس سے زیادہ کم نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے کہا آئی پلس پلس ٹھیک ہے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ سنٹیکس جو مور اور لیس پہلے جیسا ہی ہے کوئی اس میں خاص چینج نہیں ہے صرف یہ میں نے ایک ہارڈ کوڈڈ ویلیو جو پہلے میں نے لکھا ہوا تھا یہاں پہ دس اس کی جگہ پہ اب میں کیا لکھ رہا ہوں ایرے ڈاٹ لیندھ جو بھی میرا ڈاٹ لیندھ لگا کے لیے اچھا اور اب میں کیا کروں گا یہ جو آئی ہے میں کہوں گا کمسول ڈاٹ 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 ٹھیک ہے جو اور میں نے کہا مائی پیٹس ٹھیک ہے جو می پیٹس کا اینڈیکس آئی ٹھیک ہے جی مائی پیٹس کا اینڈیکس آئی میں نے لکھا ٹھیک ہے میں جس تھوڑا سا ایٹرنگ پرینٹ اس وجہ سے کرواتا ہوں تاکہ جب کانسول آئے مطلب یہ اسٹرنگ اس میں ضرور ہی نہیں ہے پرینٹ کروانا بٹ میں اس وجہ سے لکھتا ہوں کہ جب میرا کونسول آئے نا تو مجھے پتہ چلے کہ exactly یہ کونسا کونسول آ رہا ہے اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں اس میں تھوڑا سا ایسے کر کے اسٹرنگ لگا دیتا ہوں ہمیشہ کونسول اچھا آپ نوٹ کریں ڈرائرین کرتے ہیں اس کو جیسے پہلے کیا فور لوپ کو دیکھا میرے انجن یہ جو بھی جس پہ بھی چل رہا ہے سب سے پہلے انیشیلائزیشن ہوئی وار آئی ایکوالس ٹو زیرو ایک ویریبل بن گیا آئی کے نام سے آئی فور انڈیکس ٹھیک ہے جی اور وہ ریجسٹر ہو گیا میرے پاس کوڈ اس کے بعد کیا گام ہوگا کنڈیشن چیکنگ کیا یہ کنڈیشن جو اس میں لگی ہوئی ہے کیا یہ صحیح ہے آئی میں اس وقت زیرو موجود ہے اور مائی پیٹ ڈوٹ لینٹ میں اس وقت سکس موجود ہے تو زیرو چھوٹا ہے اور سکس بڑا ہے یہ بات صحیح ہے تو یہاں پہ ٹرو ریٹرن ہوگا ٹھیک ہے ٹرو ریٹرن ہونے کی کیس میں یہ جو بلوک آف کوڈ ہے یہ ایک دفعہ چلا دیا جائے گا ٹھیک ہے جناب اچھا جیسے ہی یہ کوڈ چلایا جائے گا تو کنسول ڈوٹ لک سے یہ لائن پرنٹ ہوگی مائی پیٹس اور آئی آئی کے اندر اس وقت کیا موجود ہے زیرو تو مائی پیٹس کا زیرو یہاں پہ زیرو ایسے آجائے گا پہلی دفعہ میں زیرو پرنٹ ہو جائے گا زیرو میں کیا موجود ہے اس وقت کیٹی کیٹی لکھا آجائے گا اچھا پھر یہ بلوک آف کوڈ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اس کو کیا کرے گا یہ انکریبنٹ یا ڈیکریمنٹ والے پورشن میں یہ جائے گا اور انکریبنٹ ہے تو انکریبنٹ کر دے گئی ٹھیک ہے جناب اچھا ایک سائیکل میرا کمپلیٹ ہو گیا اور ایک پیٹ کا میرے نام بھی پرنٹ ہو گیا اگلے سائیکل اگلے سائیکل میں دوبارہ سے کنڈیشن کو چیک کرے گا یہ کنڈیشن ابھی بھی ٹرو ہے کیونکہ آئی میں اس وقت ون ہے پہلے زیرو تھا ون ہو چکے دوبارہ سے ایک دفعہ لائن آف کوٹ کو چلا دے گا اب کی بار یہاں پہ کیا آئے گا آئی کی جگہ پہ ون آ دے گا ٹھیک ہے یہ پرنٹ ہو گیا جناب تو اس طرح کر کے یہ میرے سارے پیٹس جو ہیں یہاں پہ پرنٹ ہو جائیں گے اور اس کو میں چلا کر بھی دیکھتا ہوں براؤزر میں ری فریش کیا میں نے اور یہ دیکھیں ایچ پیٹ اور ساتھ میں کٹی ککو میاں اور ریڈ پر سارے میرے پیٹس یہاں پہ پرنٹ ہو کر آگئے ٹھیک ہے اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ سکتے پھر اسی میں دیکھنا چاہئے ہم کے کون سے انڈیکس پہ کیا چیز پڑھئی ہوئی ہے پھر سارے انڈیکس پرنٹ ہو گیا میں آپ کا سوال نہیں سمجھے میں آپ کا سوال شاید سمجھ نہیں آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اپنے سوال سر اگر صرف انڈیکس کو پرنٹ کرانا چاہے کوئی اس پیسیفک انڈیکس کو اس انڈیکس میں یہ پڑھا ہے اس کو لے کر آجاؤ یہ اس انڈیکس پہ کیا ہے زیرو ون پہ وہ پرنٹ کر دو مسال کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اگر کسی انڈیکس پہ کوکو لکھا ہو تو صرف اسی کو پرنٹ کریں باقی کسی کو پرنٹ نہ کریں یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ میں سمپل خیر ابھی تو وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے گا ابھی ہم بالکل پہلے بگننگ میں بگننگ میں ہیں سمجھ گئے سمجھ گئے اب میں نے کہا میپیٹس کا جو بھی انڈیکس آئی اس وقت جہاں پر ہے اگر وہ ایکوالز ایکوالز ہے کوکو کے ایکوالز ہے تو اس کو پرنٹ کرو ٹھیک ہے ادر وائز کچھ بھی نہ کرو تو ابھی اس میں کیا ہوگا صرف کوکو پرنٹ ہوگا ریفرش کے میں یا اس میں میں یہ بھی لگا سکتا ہوں کہ مائی پیٹس جو ہے اب اس کے اندر کیا پانچ کیریکٹر سے زیادہ کا کوئی ورڈ لکھا ہے تو وہ پرنٹ کروا دو یا اس کے اندر اگر کوئی نمیریک ویلیو ہے تو اس کو پرنٹ کروا دو ہم جو مردی کنڈیشن ہم سائے لگا سکتے ہیں بڑ اس کو میں فیلال ہٹا دیتا ہوں اور میں جسٹ ابھی کیا کر رہا ہوں میں نے ایرے پہ آئیٹریٹ کر کے اس وقت کیا کیا ہے ایک ادد ایرے کو میں نے پرنٹ کروایا ہے ایرے پہ ایرے کو میں نے ایک ادد ایرے کو پرنٹ کروایا ہے اچھا یہ ہو گیا جناب اب کون یہاں پر آ کے یہاں پر یا اپنی سکرین میں ایک ایسا پروگرام یہاں پر بنا کے اگر کوئی دکھا سکے کہ جس میں یوزر سے انپٹ لیا جا سکے دس دفعہ انپٹ لیا جا سکے اور دسوں کا ایوریج نکال کے پرنٹ کروا ہے کوئی چیتہ جو یہ پروگرام بنا سکے کیونکہ ہم نے فورلوپ بھی پڑھ لیا ہے ایرے تو ہم پہلے سے جانتے ہیں یوزر انپٹ لینا بھی ہم جانتے ہیں تو کوئی یہاں پہ ایسا موجود ہے جو اپنی سکرین شیئر کرے یا میری سکرین پہ آئے اور ایک ایسا چھوٹا سا پروگرام بنا دے کہ ایک لوب جو دس دفعہ چلے وہ دس انپٹ لے یوزر سے پرامٹ کے ذریعے افکورس ابھی ہم پرامٹ کی بات کر رہے ہیں جو سب سے سیمپل والا ہے دس انپٹ لے یوزر سے اور دسوں کا دسوں کو سم کر کے بتا دے سم کر دے یا ایوریج نکال دے جو آپ کا دل کریں یا اس کا پرسنٹ پرسنٹیج تو خیرنے نکلے گا دس کا ایوریج نکل سکتا ہے اور سم ہو سکتا ہے دو کام ہو سکتا ہے ہے کوئی جی جناب بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کلاس میں بلکل بھی انٹریکشن نہیں کرتے خاص طور پر فیمیلز کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ صرف ایک دو ہے جو ایڈمن بھی ہے وہ صرف انٹریکشن کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جیسے محمد ارحم ہے مضمل ہے یہ لوگ صرف کلاس میں بول رہے ہوتے ہیں باقی لوگ کلاس میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس کلاس میں پارٹسپیٹ کیا کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی قویسٹن نہ آ رہے ہو یا ہر چیز ہی آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو آپ پلیس ایسا نہ ہو کہیں مطلب میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی چیز کوئی سمجھ نہ ہے اور آپ سوال بھی نہ پوچھیں اور آپ باقی لوگوں سے پیچھے رہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے سارے لوگ جو اچھا پرفارم کریں کلاس میں اچھی طرح سے ہر چیز کو سمجھیں ابھی کی ریکوائرمنٹ ریپیٹ کریں ابھی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ چھوٹا سا پروگرام بنانا ہے آپ کو اس میں یہ کرنا ہے یہ میں نے لوپ جو پڑھایا نا بھی لوپ دس دفعہ لوپ چلانا ہے وہ تو یہ سامنے لکھا ہے دس دفعہ لوپ چلانے دس دفعہ لوپ چلا کے یوزر سے انپوٹ لینا ہے دس دفعہ اور اس کو سم کرنا ہے دس نمبر آگے اب دسوں کو پلس کر کے اس کا ایک ریزرل دکھا دیں اب پرامٹ کی ذریعہ انپوٹ لینا کوئی آپ اپنی سکرین بلکہ شیئر کر کے اس پہ بنایا کیونکہ میں نوٹ کیا جب میری سکرین پہ کر رہے تھے تو کافی لہر آ رہا تھا رائٹ تو آپ اپنی اپنی سکرین شیئر کرتے میں اپنی آرہا آپ شیئر سامنے گریر کلر 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 موسیقی کوئی دوست ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ سکرین شیئر کا بٹن ان کو بتا دے پلیس کو یہ کہاں پر ہوتا ہے کیونکہ میں چکے ہوسٹ ہوں آئی تنک ہو گئی سکرین شیئر آپ کی ہاں آپ کی سکرین شیئر ہو گئی ہے موسیقی 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 سر یہ چل جائے گا اس کوٹ کو درن کریں چلا کریں یہ میری صرف پر آنا چاہیے اس میں اگر آنا چاہیے وہ بتاتا ہوں آپ کو کیوں کیوں آئے گا موسیقی 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 پی رو ایم پی ٹی پرامٹ کے سپیلنگ مسٹیک ہے پی آر او ایم پی ٹی موسیقی 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 مجھے 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 یہاں پہ اس وجہ سے ہوا ہے جو بار بار ڈیفائن ہو جا رہا ہے اور دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ ریزلٹ کا جو ویریبل بنینا ہے اس کو آپ کو شروع میں زیرو رکھنا ہوگا کیونکہ جب تک اس میں زیرو نہیں ہوگا اس میں انڈیفائن میں پلس ہو رہا ہے وہ انڈیفائن پلس وہ این این کر دے رہا ہے اس کو یہ ریزلٹ جو ہے نا یہ پاہر نکلے گا اس سے لوب سے کیونکہ آپ نوٹ کریں جب پہلی دفعہ ایٹریشن ہوگی لوپ میں تو ریزلٹ کا ویریبل ڈکلیر ہو گیا لیکن اگلی ایٹریشن میں پھر ڈکلیر ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے اچھا اگر اس کو زیرو بھی کرتے ہیں تو ہر ایٹریشن میں زیرو ہوتا رہے گئے ظاہر ہے آپ ہر ایٹریشن میں اس کو زیرو کو نہیں کرنا چاہے تو اس کو آپ کو باہر نکالنا پڑے اچھا لوپ کو بھی دس سے پانچ کرتے ہیں تاکہ کوئیکلی وہ رن ہو جائے دس سے اس کو پانچ کرتے ہیں سر ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ہر ایٹریشن میں بھی اس کو پرنٹ کروا رہا ہوں اگر آپ فاللوک سے باہر کریں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ پورا کوڈ چلنے کے بعد لاسٹ میں صرف ایک کونسول آئے گا ٹھیک ہے تو یہ زیادہ بہتر کوڈ رہے گا اچھا جی بہت زبردست ہے اچھا کیا آپ نے بہت صحیح کیا اچھا اب کون بندہ ایسا ہے ان کے علاوہ جو اسی طرح سے اپنی سکرین شیئر کر کے ایسا ہی یہ کوڈ لکھے لیکن سم کی بجائے وہ پرسنٹیج نکال کے بتایا ہے ہے کوئی آپ اپنی سکرین شیئرنگ روگ دیں سب سے پہلے تو بہت اچھا اپنے زبردست کوٹ لکھا اچھا اور امیر کے علاوہ کوئی دوسرا دوست اپنی سکرین شیئر کر کے اسی طرح اسی طرح نمبر انپوٹ لینا ہے لیکن اس کا سم ابھی تو سم کر کے دکھایا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا پرسنٹیج نکال کے دکھانا ہے سوری ایوریج پرسنٹیج کیا ہوں اس کا ایوریج نکال کر دکھانا ہے تو کون دوست یہ کام کر سکتا ہے آجائے پلیز اچھا چیٹ میں لکھ کر بھیجا ہے انہوں نے بھی بالکل صحیح کوٹ لکھا ہے اور انہوں نے بھی سم نکالا ہوا ہے استادور احمان کیا آپ ایوریج والا پروگرام بنانا چاہیں گے اسکرین شیئر کر کے اس کے علاوہ محمد عثمان نے بھی کہا ہے کہ کمپلیٹڈ ان کے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے محمد عثمان کیا آپ ایوریج والا بنانا چاہیں گے پروگرام اچھا میں ہیلپ آوٹ بھی کرتا رہوں گا ایسا نہیں کہ آپ ظاہر ہے اگر آپ کو آتا ہوتا تو پھر آپ کلاس میں آتے ہیں but just confidence دلانے کی بات ہے اور کوئی بھی نہیں جی اسمان تو اپنی سکرین آپ شیئر کر دیں آپ کے باس option آ رہا ہوگا محمد عثمان محمد عثمان یا سر میکن شروع ہو رہی ہے میری سکرین سر سکرین شو ہو رہی ہے بھی ہو رہی ہے آپ کی سکرین شو آپ مجھے مجھے اچھا سر یہ تو پروگرام ہم نے بھی بنایا ہے تو ایوریج کے لئے بلکل تو سام آئے اس کو ہم ٹین سے ڈیوائٹ کر دیں گا تو وہ ایوریج بتا دے گا ہمیں ٹھیک ہے سر ایسا ہی ہے بلکل سر آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جی بلکل ایسا ہی ہے آپ اس کو رن کریں پروگرام کو بلکل آپ نے صحیح گیٹ کیا ہے کہ جو بھی سم آلریڈی موجود ہے اس کو میں ٹین سے ڈیوائٹ کر دوں کیونکہ دس انپوٹ ہیں یا پانچ انپوٹ ہیں تو پانچ سے ڈیوائٹ کر دوں تو میرے پاس آٹومیٹکلی جو ہے ایوریج نکل کر آ جائے گا میرے سر موسیقی موسیقی جی سر یہ میں نے ٹین نمبرز لیے تو ان کو ٹین سے ڈیوائیڈ کر کے اس کا چلیں بہت زبردست میرا خیال ہے تھینکیو سو مچ اسمان بہت اچھا اپنے پروگرام بنا کر دکھایا ہمیں پلیز اپنی سکرین اپ آف کرتے ہیں ہم آج کی کلاس کو میرا خیال ہے یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں اور آج کی کلاس کا جو اسائیمنٹ ہے وہ ابھی میں سوچ رہا ہوں لیکن مجھے کچھ اچھا سا اسائیمنٹ میرے ذہن میں نہیں آرہا تو میں یہ کلاس کمپلیٹ کرنے کے بعد موٹس اپ پہ آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں کہ آج کی کلاس کا اسائیمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے آج کی کلاس کا جو اسائیمنٹ ہے وہ ریلیٹڈ ہوگا فور لوپ سے اور ایرے سے ٹھیک ہے فور لوپ اور ایرے اس میں استعمال ہو رہا ہوگا ان دونوں کے اندر اندر رہتے ہوئے کوئی اسائیمنٹ میں اچھا سا سوچتا ہوں ابھی اور میں آپ کو وارٹس اپ پہ شیئر کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اگلی کلاس میں کچھ دوست ان کی طبیعت صرابہ سے عریب ہے ان کی طبیعت صرابہ اور سلیل بھی ان کی بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آج انہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ نہ آپ ہیں ایٹنک وہ موجود نہیں ہے میں چیک کرتا ہوں تو جو وہ لوگ سارے اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہو اور ایک میرا کوششن تھا جی بالکل میرا کوششن تھا جی بالکل کلاس میں جو پارٹسپینٹ ہیں ان کا اگر انٹروڈکشن ہو جاتا تو گروپ پہ اگر ہو جائے نا واتس اپ پہ تو پھر وہ آئی ڈی ہو جائے گا کیونکہ یہ آپ نے بڑا اچھا بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے اصل میں اس چیز کو لے کے میں بھی خود بھی فکر مند ہوں کیونکہ میں نے شروع سے ایسا پلان کیا ہوا تھا کہ ہم جب بیسک پروگرامنگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد جب ہم الیکسہ اور گوگل اسسٹینٹ تک جب ہم پہنچیں تو آپ لوگوں کی آپس میں دوستیاں ہو جائیں تو ایسا کچھ ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا مجھے تو ایک دفعہ شروع میں غالباً انٹروڈکشن کیا ہے سر اس میں اگر یہ ہو جائے کہ واتس اپ گروپ پڑھنا اپنا نام ایریا اور ایڈیوکیشن بس آجائے تو اس سے بھی ہاو نو ہو جاتی ہے بندی تیسل تیار یہ وہاں سے نام پر جیسے چلنا نا ٹائگ میں بھی اس سے بھی ہو جاتا ہے ہاں اچھا تو بلکل آپ کی سجیشن پر میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اور آہ کائنڈلی آپ خود جو آپ بات کر رہے ہیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ واتس اپ پہ ایک میسیج بنا کر ڈالیے گا کہ سر نے کہا ہے کہ سب لوگ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں ریکویسٹ والے اس میں پلیز پلیز ضرور لگائیے کا جملے میں تو آہ اور میری جو لوگ کلاس میں موجود ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز آپس میں جو ہے نا دوستیاں کریں آہ اس سے بینفٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے جب سب مل کے لوگ کام کرتے ہیں اور آہ ایون جو گورے جب پڑھائی کرتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں گروپس بنا لیتے ہیں دو دو تین تین لوگوں کے نا گروپس بنا لیتے ہیں وہ جو مائنڈ جن سے مہچ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر نا وہ ساتھ میں مل کے پروگرامنگ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیئر پروگرامنگ آپ گوگل کیجئے گا کہ پیئر پروگرامنگ کے نا بینفٹ کیا کیوں تو آہ کافی ہیلپفل رہتا ہے ایز ای بگنر آپ کو کافی آہ آہ آسانی رہتی ہے سیکھنے میں تو آئیڈیال کیس تو یہ ہو کہ آپ لوگ نا پیئر پروگرامنگ کریں آہ جو بھی اسائیمنٹ آج ملے تو ایک ایک دو دو لوگ مل کر اور ساتھ میں وہ آسائیمنٹ کریں ظاہر ہے ابھی کہ آسائیمنٹ جو بہت آسان ہے جاوہ اسکرپٹ ہے بہت پلین جاوہ اسکرپٹ ہے لیکن ظاہر ہے جب اس کے بعد ہم آلیکسا پر موف کریں گے اس کے فوراں بعد ہم سرورز بنائیں گے ڈیٹا بیس پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم آلیکسا پر موف کریں گے تو اس وقت آسائیمنٹ تھوڑے مشکل ہوں گے آف ہم آہستہ آہستہ ڈیفکلٹ چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ زندگی میں جو مشکل چیزیں پیسے اسی کی ہیں جو چیز آسان ہے اس کے پیسے ویسے نہیں ہے کھٹا کھوڑنا آسان کام ہے نہیں ہے مشکل مطلب پسینے وسینے نکلتے ہیں لیکن کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا کوئی کاریگری کا کام نہیں ہے کہ کوئی کری نہ سکتا ہے تو اس کو پیسے بھی اسی ہی ساپ سے ملتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیلے پر کھڑے ہو کے آلو پیاس بیچنا کوئی اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں تو آپ دیکھیں اس کے پیسے بھی پھر اتنا ہی ہے جتنا جتنی جتنا مشکل کام ہے اتنا ہی پیسے تو اچھا جو بڑے بڑے بریجز بنتے ہیں اور جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتے ہیں اس کے لیے جو انجینئرز جو بناتے ہیں اس کو وہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا اس کو صرف سمجھنے کیلئے دس سال چاہیے ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے چکر چل کیا رہا ہے سارا اسی طرح سوفیر ڈیویلپمنٹ سوفیر ڈیویلپمنٹ کبھی لرننگ کرب کم سے کم دیڑھ دو سال کا تو ہے جو بھی یہاں لوگ بیٹھے میں کلاس میں وہ ظاہر ہے چھ مہینے پہلے سے وہ سوچ رہے ہوں گے ایکسپلور کر رہے ہوں گے تو تب جا کے ان کو یہ کورس میں ملا ہوگا کہ اچھا ہے یہاں سے سیکھا جائے ادھر ادھر انٹرنیٹ پہ آپ ٹام اپ ٹو ہی ہم موس پرابلی کر رہے ہوں گے تو چھ مہینے کا لرننگ کرب تو آپ کو آرڈی ہو چکا ہے یہ پورس ابھی چار مہینہ پانچ مہینہ اور چلنے والا ہے تو یہ ایک سال تو آپ کا ویسی ہو چکا ہے لرننگ کرب تو پروگرامنگ جو ہے وہ ون آف دی موسٹ ڈیفکلٹ چیز ہے دنیا کی ون آف دی موسٹ ڈیفکلٹ چیز اور یہی وجہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیسے گئے تو جی مشکل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ مشکل ٹاسک ہوتے جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کی دوستیاں اس وقت تک نہ ہوئیں تو خاصی مشکلات کا سامنا رہے گا آپ لوگوں تو پلیز آپس میں ایک دوسرے کو جانے کا جانے ایک دوسرے کو اپروچ کریں سوشل ہو جائیں آپس میں اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات جائیں گے سیلانی میں اگر کوئی سیشن ہو تو ہم مل کر کبھی ملاقات اگر بھی ہو سکتی ہے جو سٹوڈنٹس ہیں ہماری اس کلاس میں تو وہ وہاں پر آجائیں ایک دوسرے سے ملاقات ہو ہم کسی پبلک پلیس پہ میٹ ап کر سکتے اگر آپ سب لوگ چاہے تو ہم ایک میٹ اپ کر سکتے تاکہ لوگ فیزیکلی اگر ایک دوسرے سے ملنا چاہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی پبلک پلیس ہم ایسا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جو جو وہاں پہ میٹ اپ رکھ سکتے ہیں